بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قومی سمبری انیس سو چوہتر کے بارے میں مقررم و محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد موارخ احمدیت سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے اس وقت ہم ان سوالات کے بارے میں ان سے دریافت کر رہے ہیں جو پانچ اگست انیس سو چوہتر سے دس اگست انیس سو چوہتر تک سیدنا حضرت خلیفت المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ پر اٹارنی جنرل کی طرف سے کیے گئے اس سلسلے میں آج کی نشست میں ہم یہ سلسلہ چاری رکھیں گے اور سوالات پوچھنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہے مکرم حافظ محمد نصر اللہ صاحب مربی سلسلہ اور محتمیم تعلیم خدام علیمتیہ پاکستان محترم ملانا جو سوالات کا سلسلہ جاری ہیں ایک سوال سیدنا حضرت خلیفت المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کیا گیا تھا کہ اگر مرزا صاحب امتی نبی ہیں یعنی حضرت مسیح محمد علیہ السلام اگر امتی نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب ہی آخری نبی ہوں گے آپ کے نزدیک یہ سوال جو محترم ڈاکستان نے پیش فرمایا ہے اس کے جواب میں سیدنا و ایمامنا و مفیدنا حضرت خلیفت المسیح الثالث نے فرمایا جس کا یہ دعویٰ ہو کہ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے اور وہ اعلان کرے وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے وہ آخری نبی کیسے ہو سکتا ہے ہاں اگر حضرت عیسیٰ موسوی امت کے نبی دوبارہ آ جائیں تو وہ یتین آخری نبی ہوں گے کیونکہ وہ مستقل نبی تھے اور انہیں بیراس نبوت کا منصب عطا ہوا تھا حضور سے ایک سوال یہ ہوا کہ حضرت مردہ صاحب نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا کچھ تحریرات کے حوالے بھی انہوں نے دیئے اس میں حضور نے اس کے جواب میں یہ اشارت فرمایا کہ آپ کی طرف سے منصوب حوالہ میں جس کشف کا ذکر ہے اس کی تعبیر خود حضرت مسیح محبود علیہ السلام نے آپ نے قلم سے بیان فرما دیئے اور بتایا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے ذریعے سے دنیا میں ایک زبردست روحانی انطلاب برپا ہوگا اور یہ ایسا عظیم و شان اور عالمی ہوگا کہ گویا زمین و آسمان ہی بدر جائیں گے یہ حضور کے اس سوال کا جواب ہے اب میں آپ کی اجازت سے حضرت مسیح محبود علیہ السلام کی وہ عبارت آپ کے سانوے رکھنے چاہتا ہوں جس میں حضور نے خود اپنے الفاظ میں اس قصف کے معنی بیان کی ہے حضور فرماتے ہیں چشمہ مسیح صفحہ پینتیس کے حاشی پر ایک دفعہ کشفی رنگ میں میں نے نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کیا اور پھر میں نے کہا کہ آؤ اب انسان پیدا کریں اس پر نادان مولویوں نے شور مچایا کہ دیکھو اب اس شخص نے خدای کا دعویٰ کی ہے حالانکہ اس کشف کا مطلب یہ تھا کہ خدا میرے ہاتھ پر ایک ایسی تدلی پیدا کرے گا کہ گویا آسمان اور زمین نئے ہو جائیں گے اور حقیق انسان پیدا ہوں گے پھر کشتروں میں فرماتے ہیں خدا نے ارادہ کیا ہے کہ وہ نئی زمین اور نیا آسمان بنا دے وہ کیا ہے نیا آسمان اور کیا ہے نئی زمین نئی زمین سے وہ پاک دل مراد ہیں گن کو خدا اپنے ہاتھ سے تیار کر رہے ہیں جو خدا سے ظاہر ہوئے اور خدا ان سے ظاہر ہو اور نیا آسمان وہ نشان ہیں جو اس کے بندے کے ہاتھ سے اسی کے اذن سے ظاہر ہو رہے ہیں پھر حقیقت الوئی میں فرماتے ہیں کہ ہر ایک روحانی مشلے کے وقت میں روحانی طور پر نیا آسمان اور نئی زمین بنایا جاتی ہے جزاک اللہ ایک آئینہ کمالات اسلام کے حوالے سے یہ الزام عموماً دہرائے جاتا ہے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے مسلمانوں کو ضروریت البغایہ کہہ کر گالی دی ہے یہ سوال حضور پر بھی وہاں کیا گیا اس کا جواب حضور نے کیا تھا فرمایا حضور نے اس کا بڑا واضح اور جامعہ اور مختصر جواب یہ اچھاک فرمایا کہ اس میں متعصب اور متشدد عیسائیوں کے لئے ثبت پیش گئی ہے کہ وہ ہرگز اسلام نہیں لائیں گے اور یہ معنی خود حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے الفاظ سے بلکل واضح ہوتے ہیں اس لیے کہ حضرت مسیح مععود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ پہلے ذکر ہے کہ میں اسلام کی دعوت بلند کر رہا ہوں برائن ایمتیا کے ذکر ہے سمچ اسماریہ کے ذکر ہے اور عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کا ذکر ہے یہ یہ آئینہ کا ملات اسلام کے ضرمی محمد ہیں جو عربی مرموس سے بہت ہے آپ اس کو ملائزہ فرمائیں تو اس میں الفاظ یہ ہیں خود حضور نے ذریعہ البغایہ کے معنی کی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے اللہزینہ ختم اللہ علا قلوبہ ہیں جن کے دنوں پر اللہ کے مور ہے کہ وہ مسلمانی ہوں گے ان کے سوال اللہ تعالیٰ میرے لیتر کے دریعے سے سب کو محمد سللہ کی تندی طرح جمع کر دے گا لیکن اور یہ ذریعہ البغایہ کا جو لفظ ہے وہ پیرے بزرگ بھی ان معنوں میں استعمال کرتے کر آئے ہیں کہ جس کے معنی بد نصیب کے ہیں اس کا جو روٹ ہے اصل عربی زبان کے لئے سے بوئیہ اور دوسرے بھی ہیں ان سب کے علاق معنی ہیں اور ایک محقق انسان انہی امانوں کو ترجیل جائے گا جو کہ صاحبِ تعلیف نے خود بیان کی ہے اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے خود گالی دی ہے دراصل مگر نام عزت مسیح محبود صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا دیا اس کے اوپر چنانچہ آپ حیران ہوں گے کہ مفتی معمود صاحب کے کتاب المتبنی القادیانی یہ اسٹنبول سے شائع ہوئی یہ میرے پاس اس طرح موجود ہے اور اس میں اصل حوالے کی بجائے اپنی طرف سے مانم بیان کر کے تو پورا حوالہ حضرت مسیح محبود کے محبود کے اب وہاں الفاظ تو یہ تھے کہ اللہ جینا خاتم اللہ و آلہ قلوبیم اور ان لوگوں نے ایک عبارت خود بنائی صرف اس لیے کہ خود گالی دینے چاہتے تھے امت مسلمہ کو مگر منصوب مسیح محبود کی طرف کیا ہے ان کے الفاظ سے کہ زناکاروں کی جو ضروریت ہے اس کے سواب باقی مسلمان جو ہیں وہ سارے مجھ پڑی مان جائیں گے حالانکہ یہ الفاظ ہی مسیح محبود اسلام سے نہیں اور یہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ ہم نہیں کہہ رہے یہ بانی جماعت نے گالی دیئے حالانکہ گالی دینے والے ہی خود لوگ تھے اس سلسلے میں میں یہ بھی اجھ کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام یہ کتاب اسطنبول سے چھپی ہے اور انہی ایام میں چھپی جبکہ ہمارے خلاف استعماری طاقتیں پسپنائی کر رہی تھی تحریر کی جو درسل عالمی اسلام کے ختم کرنے کی تحریر تھی پاکستان کو ختم کرنے کی تحریر تھی حضرت امام جعفر صادق کا یہ قول موجود ہے کہ سوائے ہمارے ساتھیوں کے اور ہماری جماعت کے سیعہ کے سارے کا سارے ضروریت البغائے ہیں یہ شاید صدر موجود ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ یہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ محاضر اللہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جو ہمارے مسرک نہیں رکھتا وہ حرامتا جائے ہیں کوئی بھی شریف النفس انسان ایک امام امام عالی مقام کی طرف یہ معنی منصوب نہیں کرتا لیکن ان لوگوں کو دل میں چونکہ بغض ہے عالم اسلام کے خلاف وہ بغضہ وہ مسیح مہود کے نام سے اس کا اس کو سولہ جوالہ بنانے جاتے ہیں اور اس کا ثبوت یہ وہی کتاب ہے جو کہ مفتی محمود صاحب کی محیاب کے سامنے پیش کی ہے کہ خود عبارت بنا کے مسیح مہود کی طرف منصوب کی ہے حالانکہ مسیح مہود ہے اسلام کا تو کھلا یہ آج ہے کہ ہمیں کچھ کی نہیں بھائیو نصیت ہے غریبانا کوئی جو پاک دلوں میں دلوں جان اس پہ قربان ہے پھر فرماتے ہیں کہ گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو رحم ہے جوش میں محبت کی اور اب جہاں آ جاتا ہوں گالیوں کی سواب میں بات نہیں ہے حضور نے اس کے جواب دینے کی بجائے حضور گھار تقریب لے گئے اور ایک بہت بڑا بندل حضور ہاتھ میں لیے ہوئے واپس تقریب لائے جو بیرین لفافوں کا تھا اور کو ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ میاں بات یہ ہے کہ اس قوم نے اس معاوت کو بھی نہیں چھوڑا جسے محمد رسول اللہ نے سلام کہنے کے لئے ساتھ سمایا تھا یہ کیا عجیب بات ہے اس میں بھی پیش گئی تھی درسل یہ میرے میں نے اس پر روڑتی ہے اور میں اس سے یہ پر پانتا ہوں یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پیش گئی تھی کہ دنیا تو گالی دے گی اور اسلام کے بجائے کفر کی طرف ارسل کو منصوب کیا جائے گا لیکن محمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سدھیاں پہلے امام مہدی کو بتا دیا تھا فطر نہ کرو ساری دنیا کی گالیاں کی کوئی یاسی اتنی محمد رسول اللہ کی طرف سے تمہیں سلام کیا جاتا ہے جسے خدا کا نبی شاہِ اللہ علاق سلام کہتا ہے کون ہے جو اس کو غیر مصنقران بسکی اور ان کاریوں کے کیا ایسیت ہے جو خودات مہدی جو دی جاتی ہیں یہ ہے اگلا سوال حضرت خلفت المسیل صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ سے یہ ہوا کہ غیر احمدی بچوں کا جنازہ آپ لوگ کیوں نہیں پڑتے اس حوالے سے دنمارک کے ایک واقعے کا ذکر بھی کیا گیا ہاں حضور نے اس کا بڑا واضح جواب دیا فرمایا ہمارا فتوہ ہے کہ اگر کوئی غیر احمدی مسلمان بفات پا جائے اور احمدیوں کے سوا کوئی اور مسلمان موجود نہ ہو تو احمدیوں پر اس کا جنازہ پڑھنا واجب ہے یہ موقع ہے ہمارا اس کے مقابل پر غیر احمدی علماء جو کہ آج تک ہی اعتراض کرتے ہیں ہمیں ظالم قرار دینے کے لیے اور اپنی معصومت معصومیت سے اظہار کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو احتیاط دیرانے کے لیے ان کا فتوہ بھی آپ سن لینے کہیے کیونکہ تصویر کا دوسرا رخ دفتت نہ ہو صحیح تاریخ دنیا کے سامنے نہیں آ سکتی یہ متفقہ فتوہ ہیں جو مسیح محود علیہ السلام پر اٹھارہ سا اکانوے سے رکھا جا رہے ہیں جو حوالے بچوں کے متعلق پڑے جاتی ہیں انبار خلافت وہ تو خلافت سانیہ کے آغاز کی ہیں یہ اس سے پہرے کے فتوہ ہیں حضور نے تو بلکہ سمجی میں یہ بیان فرمایا تھا کہ ہم نے کوئی فتوہ نہیں دیا فتوہ علماء نے دیا انبار اٹھارہ سا اکانوے میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس سے پہلے جمعہ کی طرف سے کوئی فتوہ دیا گیا برسوں کے بعد ہم نے اس کے جواب میں کاروائی کی تو جو ظالم ہے اس کے دریبان کو پکڑنا چاہیے اب آپ دیکھیں فتوہ کیا ہے ایک طرف یہ فتوہ اور دوسری طرف یہ متفقہ فتوہ علماء دیوبان تیرہ سو چھتیس میں پہلی زبا شائع ہوا اور تیرہ سو انتر میں پانچمیں باروش یہ شائع ہوا ہے دیکھیں کتنی قصد کے ساتھ اس کی اشارت ہوئی ہے ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور نے یہ پانچمیں بار شائع کیے کتنی قصد کے ساتھ چپ ہے یہ فتوہ کے الفاظ ہیں کہ جماعت مرزائیہ مرتد خارج از اسلام ہے سب مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے اور شرن مرتد کا نکاح فسق ہو جاتا ہے اور اس کی عورت اس پر حرام ہو گئی اور اپنی عورت کے ساتھ صحبت کرے گا وہ زنا ہے آپ دیکھیں کہ یہ فتوہ کیا ہے کوئی شریف و نفس انسان اس کا تصور بھی کرے تو وہ حیرت میں دو جائے گا کہ لکھتے ہیں اور ایسی حالت میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ولد زنا ہوگی اور مرتد جب بغیر توبہ کے مر جائے تو اس پر جنازہ پڑھنا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام ہے بلکہ مانند کتے کے غسل و کفن کے بغیر ہی گڑے میں ڈالا جائے یہ فتوہ ہے اور یہی بچے کے مطالبی صرف یہی نہیں کہ وہ اسی طرح ہی کتے کی طرح ان کو بغیر غسل کے ڈالا جائے بلکہ کہا ہے کہ جو احمدی بچہ ہے وہ ولد و زنا اگر سے اور اسی فتوے میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص ہاں الفاظ یہ ہیں کیونکہ مرزائی بجائے خود رہے جو مرزائیوں کو مسلمان تو صبر کرے وہ بھی دارہ اسلام سے خواہ رہے ہیں اب یہ ایک لفظ اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد سب سے پہلے حضرت قائد عاظم اس کے لپیٹ میں آتے ہیں چنانچہ یہ دیکھیں آج سے کوئی سیند صاحب و ٹالوی اپنی کتاب ہماری قومی جزوجہ آدمی یہ لکھتے ہیں کہ قائد عاظم نے اسمبلی کے ایک اجراف میں کہا کہ یہ جو اس نے تقریر کی ہے چوہیز افراللہ خان صاحب نے چوہیز افراللہ خان صاحب مسلمان ہیں اور میں انہیں اپنے بیٹا سمجھتا ہوں اور دیوبندی مللہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اس احمدی کو مسلمان کہے وہ بھی ان تمام فتم کا مستقلہ وہ بھی کافر ہے وہ بھی مرتد ہے اس کا دنازہ پڑھنے کے بجائے اس کو کتوں کے سامنے پھینک کرنا کہیے اسی کرے یہ تو قائد عاظم کا حضرت چوہیز افراللہ خان صاحب کے متعلق ہے جب قائد عاظم سیری نگر میں تشریف لے گئے آخری بات تیرہ جورو نیسے چواریس کو تو اس موقع پر تشمیر کے صحافت کی نمہین جی میں آپ سے انٹرویو دیا گیا آپ نے خطاب فرمایا ایک سوال ایم جیوں کے مطلبی کیا گیا جن کو کیا سمجھتے آپ تو حضرت قائد عاظم نے بہت سا نرازی کا ادار کیا اور فرمایا کہ مجھ سے پریشان کن سوال پوچھا گیا ہے کہ مسلمانوں میں سے مسلم دیگ کے ممبر کون بن سکتا ہے یہ سوال خاص طور پر قادیانیوں کے سلسلے میں پوچھا گیا میرا جواب یہ ہے کہ جہاں تک آل انڈیا مسلم لیگ کے آئین کا تعلق ہے اس میں درد ہے کہ ہر مسلمان بلا تمید عقیدہ و فرقہ مسلم لیگ کا ممبر بن سکتے ہیں بشرتے کہ وہ مسلم لیگ کے عقیدہ پالیسی اور پروڑام کو تسلیم کرے اور رکنیت کے فارم پر دست کرے اور دعا نئے دعا نئے مہوا تندہ دے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں جمعوں اور کشمیر کے مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ وہ فرقہ دارانہ سوالات نہ اٹھائیں لیکن ظلم و ستم کی حق یہ ہے کہ وہ کشمیر جس کی خاطر جماعت احمدیہ کے نے اپنے معبوب امام سلید انا مسلم مہود کی قیدت میں کشمیر کمیٹی کے پرگام کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے سب سے زیادہ خربانیاں دیں اور آزادی کا جنڈہ دہ رہا ہے سب سے پہرے اس کے غیر مسلم قرار دیے جانے کی قرارداد آزاد کشمیر اسمبلی نے پیش کی اور پیش کرنے والے سردار عبدالقیون صاحب تھے جنہوں نے اپنی کتاب مقدمہ کشمیر میں یہ لکھا ہے کہ میں جب جنگ عظیم کے دوران عرم ملکوں میں تھا تو میرے بڑے تعلقات تھے یہودیوں کے ساتھ اور اکثر جو میں مشرے دیتے تھا ان پر امرکتے تو یہودیوں کے ایجنٹ نے سب سے پہلے کشمیر میں ہی قائد عاظم کے مخاطفت کرتے ہوئے حضرت مسیح معاود کی پاک جماعت کو غیر مسلم قرار دینے کی قرارداد پیشتی قائد عاظم نے فرمایا کہ میں جمعوں اور کشمیر کے مسلمانوں سے ایک کوئی اپیل کروں گا کہ وہ فرقہ دارانہ سوالات نہ اٹھائیں بلکہ ایک ہی پیل فارم پر ایک جنڈے تلے جمع ہو جائیں اسی میں مسلمانوں کی بھلائی ہے اس سے نہ صرف مسلمان معاصل طریقے سے سیاسی سماغی تعلیمی اور معاصلتی ترقی کر سکتے ہیں بلکہ دیگر اقوام بھی اور بے حصیت مجموعی ریاستے کے سوالے ہیں جنازے کے سوال کے حوالے سے قائد عاظم کے جنازے کا بھی ذکر ہوا جنازے کا بھی ذکر تھا حضور نے جہاں تک مجھے یاد سوال میں میں حتماً بات نہیں کہہ سکتا یہ دو ایک معاملات بہت ایسے ہیں حضور نے اس موقع پر جو بات بیان کی وہ یہی تھی جہاں تک میری آداز کام کرتی ہے کہ جماعت احمدیہ کا ایک موقع ہے کہ جو جماعت احمدیہ میں شامل نہیں ہم ان کا جنازہ نہیں پڑھتے مگر جنازہ نہ پڑھنے کا وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ محضر اللہ خدا کی نگاہ میں وہ خدا کی عطا کردہ مغفرت سے معروم ہو جائے گا یہ ایک امام زمانہ کی طرف سے اس وقت ارشاد ہوا جبکہ احمدیوں کے بچوں کو جنازہ پڑھنے کی بجائے انہیں کتوں کی طرح پھینک دینے کا قصہ ہوا تھا تو حضور نے فرمایا جب ایسی صورت ہے تو ہمیں کسی اور کے پاس جا کے اور کسی مجمع میں پہنچ کے تو کسی دوسرے کا جنازہ پڑھنے کی بجائے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی اور جنازے میں شابن جاؤ کیونکہ اس کی نتیجے میں خود احمدیوں کے اوپر حملے ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے تنانچہ آپ اگر کتاب پڑھیں مخادت مسیلمہ قادیانی یہ کتاب انی سو انی سو ایک یا دو کے قریب چھپی ہے میرے پاس محضر جائے اس کا نام ہے دیکھیں مخادت مسیلمہ قادیانی اور یہ اس اشتہار کے جواب میں ہے جو مسلمہ اصحان نے اشتہار دیا اصل و خیر آپ نے فرمایا کہ دیکھیں اسلام میں کم از کم یہ تو ہے کہ اختلاف نظریہ کے نتیجے میں کسی دوسری کو برا برا نہیں کہنا کہیں گے تو میں مسلمان علماء سے کہتا ہوں کہ اختلاف اپنے جگہ پر رکھیں میرے خلاف دلائل بھی دیں مناظرے بھی کریں مگر زبان تو کم از کم بزاری نہ استعمال کریں شاہستہ زبان استعمال کریں قرآن کا یہ اشاہد ہے حدیث کا اشاہد ہے بلکہ خدا تو فرماتا ہے کہ کافروں کو بھی گالی نہ دو مشرقوں بھی کو بھی گالی نہ دو کیونکہ اس کا پھر ردعمل بڑا خسناک ہو سکتا ہے اس کے جواب میں راورپنڈی سے کتاب چھپی چھپی ایک مولک صاحب کی اور اس میں انہوں نے لکھا کہ دراصل مرزا صاحب نے تانگ آکے تو یہ صلاح خیر رکھی ہے اور اپنے مرزائی جو ماننے والے ہیں ان کو تصریح دیرائی ہے کہ تمہیں جو ایک بڑی قیامت سے دوچار ہونا پڑا ہے کہ تمہیں مسجدوں سے نکال دیا لیا اور جنازے تمہارے بغیر قفن دفن کے وہ کسی اور قبرستانوں میں دفن کیے گئے اور اس کے علاوہ پھر اور بڑی ضلطی ہوئی تمہاری عورتوں کو چھین لیا گیا تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ کم از کم مولویوں سے کہتا ہوں کہ صلاح کر لیا ہم سے اس طرح نہ ہمیں مسجدوں سے نکالا دیا گا اور نہ ہمیں جنازہ پڑھنے سے کرو گیا گا تو یہ بیگرون خود علماء نے بیان کر دی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جماعت ان کے فتحوں کے بعد بھی انیساو تک ان کے جنازہ میں شامل ہوتی تھی نکال شادی کے تعلقات موجود تھے مسجدوں میں ہم جاتے تھے ان کے بھی تھی نوازے پڑھتے تھے لیکن جب یہ صورت یہ حال ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ اب جب کے انتہا تک ہمارے خلاف اس چال پیدا ہو گیا ہے تو اب خواہ تم چاہو بھی تو کسی دوسرے مسلمان کے جنازے میں اگر جانا چاہو گے تو تمہیں نشانہ بنایا جائے گا مسجدوں میں جاؤ گے تو تمہیں مسجد سے نکال دیا جائے گا اس لیے خود اپنے امام کے بیچے نماز پڑھو اور کسی کا جنازہ پڑھنے کے بجائے خود جو جنازہ اپنا ہے وہ خود اپنا جنازہ پڑھو باقی اس فتنے میں منطلع ہونے بھی ضرورت نہیں ہے تو یہ اثر صورت تھی جس کے راشنے میں حضور نے جواب دیا لخص کیا تھے وہ میں معین اب نہیں بتا سکتا لیکن ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں یہ واقعہ ہے آپ کو اس سے پہلے فرمانا چاہیں تو فرمائیں کیوں؟ کیا مرزا فضل عامل صاحب کے بھی حوالے سے ذکر نمازہ جنازے کا؟ ہاں حضور نے فرمایا کہ ان کا جنازہ نہیں پڑھا گیا اس لیے کہ وہ حضرت بانی جماعت احمدیہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے تو یہ امام وقت کہے جے شاہد تو بنیاد تو یہی ہے اصل سوال یہ نہیں ہے کہ جنازہ پڑھا جائے جائے نہ پڑھا جائے اس سوال سے کہ جنازہ تو اول تو بات یہ ہے کہ جنازہ جو پڑھنے کا معاملہ ہے یہ فرد کفایہ ہے اگر ایک شخص بھی جنازہ پڑھے تو دوسروں پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا اب دیکھیں روزانہ ہزاروں مسلمان مرتے ہیں مگر کتنے ہیں کوئی ساری دنیا نے ان کا جنازہ پڑھتی ہے ایک بھی پڑھے تو فرد کفایہ ختم ہو گیا کسی کو اعتراض کرنے کے سوال بھی آگا نہیں ہوتا مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے ایک سوال کیا یہی سوال کہ آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھتے میں نے کہا میں ایک موٹی سی بات آپ سے کہتا ہوں آن حضور ہم تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہماری فکہ رسول اللہ کے فکہ ہے ملاؤں کی بنائی فکہ نہیں ہے جس میں جہاں جگہ لکھا ہے اور دیوبندی اس کو مانتے ہیں بریلوی بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں رض المحتار ابن آبادین کی کتاب ہے اور فکہ میں اس کو ایک اتھاری نہیں سمجھے جاتا ہے نورانی صاحب اور اسی طرح دوسرے جبیعیتی علماء اسلام نے انیس سو چوہتر سے پہلے اور بعد میں جب نظام مصطفیٰ کا نعرہ بلند کیا بٹو کو علک کر نگلیے تو اس نعرے میں یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں اتدار دے جائے تو ہم چوبیس کنٹے میں اسلام نافذ کر سکتے ہیں اس کے معنی کیا تھے کہ ہم یہ کہیں گے کہ رض المحتار یا فتاوہ عالمگیری ہم آرڈینرس کے ذریعے سے جاری کر دیں گے کہ آئندہ جس قدر بھی فیصلے ہوں گے ان کے مطابق ہوں گے تو ایک مند میں نظامی اسلامی کام ہے یہ فلکر وزن درسل اس کے پیچھے اب رض المحتار میں یہ لکھا ہے اور جو بندیوں کے مجدد اشرا وری صاحب تھانوی نے اپنے فتاوہ میں اس کو بطور ندیل کے پیش کیا ہے کہ لاؤ راؤ فا فقاتب الفاتیہ تھا سوال یہ تھا کہ آیا ماذ اللہ ماذ اللہ یہ خواست نفس آپ دیکھیں آپ اس کے پیچھے کیا کام کار فرمائیے یہ پوپ نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کے مقابل پر تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس فتوے کی جو جو بندی اور بریڑوی دونوں مانتے ہیں فتوہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو نقصیر پھوٹے اور وہ ہومیوپیتھی یا الوپیتھی یا یونانی یا ویدک یا کوئی اور ہیروپیتھی وغیرہ جو طریقہ اعراض ہیں ان کی بجائے اگر وہ لا راوفا و قطب الفاتحة اگر نقصیر کی بجائے یعنی نقصیر کے علاج کے لیے اگر وہ کوئی ظاہری علاج کی بجائے خون کے ساتھ سورہ فاتحہ اپنے پشانی پر لگا دے تو وہ بھی جائے و ایزن بالبولے اور اگر سورہ فاتحہ کو ماز اللہ ماز اللہ پشاب سے لکھ کر لگا دے اپنے پشانی پر کہ یہ اراض ہو جائے گا اور نقصیر ختم ہو جائے گی جازہ یہ بھی جائے تھے یہ ہے یہ جو ختم نبوت کے چیمپنین بنے پھٹتے ہیں یہ جو بندی امت کا عقیدہ ہے اور تمام اہل سنت قرار دینے والے اپنے تہیں یہ ان کا عقیدہ ہے تو ان لوگوں کی نگاہ میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جو قرآن کو یہ حیثیت دینے والے ہیں ان کو اسلام اور رسول اللہ کی کیا پروائے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہماری فقہ یہ فقہ نہیں ہو سکتی جس طرح کے شائر شائر مشرق داپٹر ساری اقبال نے بھی فرمایا ہے الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں ہرگز ملہ کی آزان اور ہے غازی کی آزان اور قرآن تو وہی ہے اسلام تو وہی ہے مگر ملہ کا اسلام اور ہے ہمارا اسلام جقیناً اور ہے کیونکہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ قال اللہ قال رسول کے بنا پر کہتے ہیں اب میں آپ کو بتا رہا یہ رہا تھا کہ ایک صاحب نے اس پر سوال کیا کہ آپ جرازہ کیوں نہیں پڑتے یہ غالباً ظلہ فیصل آباد کے ایک سالجاب کے مدلس میں یہ بات ہوئی اور جہاں تک مجھے یاد ہے مولانا محمد آزم صاحب اکثیر و صرف بطور مربی صدق میں نے یہ ارس کیا کہ بات یہ ہے کہ ہم تو سنت رسول پر عمل کرتے ہیں آن حضرت کے متعلق حدیث سے ثابت ہے کہ آن زور و صحص کا جنادہ نہیں پڑتے تھے جو قرض دار ہوتا تھے ایک بہت بڑا قرض عمت مسلمان کا نام گیا ہے کہ آنزز نے فرمایا جب میدی کا ظہور ہو تو خاتم برف سے توضعوں پر بھی جانا پڑے جانا اور میرا سلام کہنا اور اس کی بیت کرنا تو یہ قرض ہے محمد عربی علیہ السلام کا ہر مسلمان کے لیے تو ہم جنالہ نہیں پڑھیں جو اس سخت کا جو محمد کے قرض کی آجائی کی کنیلی تھی آتی ہے اہمن اگر کی بات ہے یہاں مولی بشیر ٹیکسرے والے یہ تذاکر تھے وہ نے شہادت حسین کی شب کو بجائے حضرت امام حسین کا تصرف کرنے کے وہ ساری تغریر ہماری خلافت تھے یہ خلافت ثانیہ کی آخری دور کی بات ہے حضرت کالی صاحب جانی ویزر سین صاحب اور میں ہم تینوں اگلے دن اس کے جواب پر بھی جوایا گیا میرے ذمہ یہ سال تھا کہ شیعہ ذاکر نے یہ کہا کہ اہل سننوڑ جماعت جو ہیں وہ بھی قادیانیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ہمارے خلاف حالانکہ کبھی بھی کسی قادیانی نے کسی سنی کا جنادہ نہیں پڑا یہ بات بھی انہوں نے استحاد درانے کرتے ہیں کہ سنیوں کا غیرت آنی چاہیے ان کا جنادہ نہیں پڑا جاتا اور پھر وہ ان کے ساتھ ہماری مخاصلت میں اس وقت محاذ قائمت کیے ہوئے ہیں تو میں نے اس کے جواب میں جو بات کہی وہ اس سوال کے جواب میں آخر میں یہ عرض کرنا کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے توفت والعوام پیش کی یہ بڑی مستعد کتاب ہے غالباً علامہ باقر ملیرسی اس کا تجوان لخنو میں سفا وہ میرے پاس سوستو لیوری سے لے گیا تھا اس میں لکھا تھا کہ اول تو ناصبی کا جنادہ نہیں پڑنا کہی ہے جس طرح کہ سنی ان کو رافضی کہتے ہیں اور اس لیے کہتے ہیں کہ امام یہ غالباً اہلِ بیعت میں سے کسی نے واقعہ کربلا کے بعد یہ بات کہی کوفے والے شیعوں کو کہ قد رفض تم الحسین عبدالکربلا ہے کہ تم نے امام حسین کو کربلا میں بڑایا اور پناہ کر دیا اور ٹھیک کر آیا تو رافضہ کی الفاظ سے رافضی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے دنیا اہلِ زندگی دوسری اور یہ گالی نہیں ہے بلکہ اہلِ بیعتِ محمد کا سرٹیفکیٹ ہے صرف ظالموں کے نام خود بلا کے نواسے کو نبی کے افسوس موت کے تھار سے پانی کو پلانے والے کی وفا شہرِ خدا سے نہ حسن سے عیفہ کیسے شیعہ تھے اماموں کے دماغنے والے میں تو دے دیا ہے لیکن کشمیر اور برما اور فلبائن اور ہندوستان میں مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کی نسبت کیوں نہیں دیا حضرت خلیفہ جل مسیح اس سالس نے پہلے تو یہ جواب دیا کہ چالزی محمد جفلہ خان صاحب کی طرف سے مجھے کوئی ایسا بیان نہیں ملا اس پر افرانی جنرل صاحب نے کراس کوئیشن جو کیا وہ یہ تھا کہ پاکستانی اخبارات نے شائع کیا ہے اور یہ سارے اخبار میں لپس موجود ہیں یہ مطبر نائی کا ذکر کرنا ضروری تھا کہ چونکہ پاکستان کے پریس نے جو کہ جھوٹ کا پلندہ ہے اس میں یہ آ چکا ہے اس لیے یہی اللہ وسائع صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اور جو کتابیں مارے اتخلاف لکھی گئی ہیں خود ہی ڈرامائی طور پر جو جھوٹ اخباروں میں چھپتے رہے اسی کو پھر اپنا مدعہ اور بنیاد بنا دی گئی جب پاکستانی اخباروں کا حوالہ دیا اتھانی جنرل صاحب نے تو حضور جلال میں آ گئے وہ وقت بڑے یدیت تھا اور حضور نے درد اور جوش سے مخلوض لبالعہدی میں فرمایا کہ آپ ان پاکستانی اخبارات کو پیش کر رہے ہیں جنہوں نے ضرب خفیف کے ایک معمولی واقعہ کو انتہائی مبالغہ آرائی اور غادیانہ رنگ میں پیش کرتے ہوئے جہاں تک کہا کہ گویا نشتر کالج ملتان کے معصوم طلبہ پر روہ کے ہزاروں احمدیوں نے حملہ کر کے ان کی زبانیں تک کار ڈالی اور پھر وہ زبانیں اُس دن ایپٹ آباد غالباً اس کے مولویوں نے اپنی تغریروں کے داران عوام کو بھی دکھ لائیں پھر انہی اخبارات ہیں یہ سفید جھوٹ بولا کہ گوئے یہ سب کاروائی میرے حکم پر ہوئی ہیں اور میں وہ شخص ہوں جو تعلیم الاسلام قالج کا اتیس برستہ پر رہا اس دوران کالج میں غیر احمدی بچوں کی اکثریت رہی لاہور میں بھی اور روہ میں بھی میں نے ان آراری معاندین کے بیٹوں کو بھی ان کی فیس کو معاف کر کے داخلہ دیا جنہوں نے لاہور میں انیس سو تریپن کی ایجیٹیشن میں حصہ دیا اور ہمارے کالج پر سنبالی کی کئی غیرندی طلبہ کو میں نے اپنی جیب سے خرید کر سویابین محب فرام کی اور بیماری کی صورت میں تیگی راتیں ان کے تیمار داری میں گزار دی آخر میں مجھے کہنا ہے کہ آپ کا پیش کردہ مضمومہ بیان آپ ہی کے اعتراف کے مطابق میرا نہیں چوزی محمد اللہ خان صاحب کا ہے اس لیے یہ سوال انہی سے کرنا چاہیے میں دفلہ خانہیوں میں خلیفت الرسیل ایک سوال حضور سے جو کیا گیا حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی کتاب نجم الحدہ کے صفحہ تریپن کے حوالے سے کہ حضور حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اس میں مخالفین احمدیت کو بیابانوں کے خنازیر کہہ کر جلعظاری کی ہے اس کا حضور نے جواب میں کیا فرمایا بہت پیارا جواب تھا فرمایا کہ یہاں بر زبان پادری مراد حصل کتاب دیکھیں تو پادریوں کا ذکر ہو رہا ہے لیکن یہ تو بنا مخصر مگر جام میں جواب تھا مزید میں نوجوانان احمدیت کی اضافہ ان کے لیے یہ بات ارتکنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ یہ طریق رہا ہے کہ ایسے ہی عبارتیں جو کہ اسلام کے دشمنوں کے متعلق تھیں آراری علماء ان کو مسلمانوں پر تسبان کرتے اسٹیال پیدا کرتے ہیں خود یہ واقعہ میرے سامنے ہوا اور یہ واقعہ غالباً راولپنڈی کا ہے آرار کانفرس میں سجابادی صاحب کی ایک طریق تھی اور اس میں کہا کہ دیکھو مسلمانوں یہ مرزا صاحب نے ایک ہزار لانت ہم پر بھیجی لانت 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 یہ جیت ہو یا سا جدام ہو کوئی مرزا ہی ہو تو دیکھ اب قصہ یہ ہوا کہ چند سالوں کے بعد یہ تو خلافت ثانیہ کی بات ہے خلافت ثانیہ کے وسط دور کی کہنے چاہیے پاکستان کے رہا سے لیکن اسی دور کے آخر کی بات یہ ہے اس وقت حضرت صحبزادہ مرزا صریف احمد صاحب رحم اللہ تعالیٰ ہمارے پیار امام کے زیادہ اور مبشر اولاد میں سے خدا کے شعروں میں سے بہت عظیم سے جن کے مطلعے تیشمار خدای بچارتے ہیں ان دنوں آپ ایڈیشن ناظر اس وقت حضرت اس وقت داوتا تبریغ کے ناظر کے نام سے یاد چلی جاتا تھا حضرت میاں صاحب کی طرف سے مجھے یہ ارشاد آیا کہ دنیا پر میں لال سیند صاحب اختر کی تقریریں ہو رہی ہیں اور بڑا استعال پھیر رہا ہے تو تمہیں حضور نے اجازت دے دیئے فارم بان پر پہنچے میرا دفتر اس وقت بیت مبارک کے بل کو ساتھ تھا اور میں اور میرے بچے اسے دار و نصر میں رہتے تھے جس وقت یہ ارشاد محصول ہوا میں نے حضرت مسلم عہود کے خدم میں یہ لکھا کہ یہ ارشاد دے دنیا صاحب کا ملہ ہے اور کیونکہ حضور کے اجازت اس میں موجود ہے تو میں آج زانہ تو اب درخواست کروں گا کہ میری اہلیہ بیماریں شدید تو حضور ان کی چھوائیہ بھی کریے تو آ کریں اور اب میں اسٹیشن کی طرح روانہ ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل تھا جب آیا تو اہلیہ بلکل شفایہ آپ تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہرحال میں گھر بھی نہیں گیا کپڑے بھی نہیں تھے میرے پاس آؤ انہی کپڑوں میں میں اسٹیشن پر پہنچا اور ملتان رات رہا اس وقت امیر جماعت ڈاکٹر ہی ہمارے چوہیہ دلپریس صاحب کے والد تھے چوہیہ صاحب اس وقت نام یاد آیا ہے کہ تمہیں عرض کروں گا بہت ہی بزرگی انسان ان کے پاس پہنچا انہوں نے کہا کہ صبح صویرے میں اپنی گاڑی پی تمہیں وہاں دنیا پر پچھاؤں گا لیکن میں نے ان کے بیٹے جو سوفت ایڈوکیٹ تھے اور اب بھی ہیں اس وقت پریکٹس کر رہے تھے میں نے ان سے کہا کہ جس طرح بھی ہو سکے جانے سے پیدے ہمیں اجازت لینے چاہیے لاؤڈ سپیکر کی ہم لوگ اگلے دن گئے اور مجیسٹیر صاحب جو موجود تھے بہت شریف کہنے کی کہ اجازت کی ضرورتیں نہیں ہیں کوئی دفعہ ایک سے چولیس تو نافذ نہیں ہے کسی صوبے میں ہی نہیں ہے اور ملتان کے لئے کسالی پیدا نہیں ہوتا تو میں نے پھر یہ عرض کی اس کے باوجود آپ کا احسان عظیم ہوگا اگر ہم اجازت لیں یہ قانون کی خلاورتیں تو نہیں ہوگی لیکن یہ ہماری لئے تسکین کا موجود ہوگا بہت برکت بات ہوگی یہ بات ان کو بہت پسند آئی ہمیں اجازت دے دی ہم چلنے لگے تو فیر صاحب کے والد نے چلنے سے پہرے مجھے دو جوڑے رات و رات انہیں بنوائے کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں بس تنہا اسی طرح پہنچا ہوں کوئی چیز نہیں تھی میرے پاس اتنا اخلاق تھا ان بزرگوں میں اچھا وہاں جب شروع ہوا یہ جلسہ اور سخت مرہوم چوری محمد عصرم صاحب یہ ہمارے جو مربی ہیں شیخ نعیم صاحب کے شیخ نعیم صاحب مربی شیخ نعیم صاحب ان کے والد فرشتہ خسرت بزرگ ان کی صدارت میں جلسہ شروع ہوا اور ابھی تلاوت ختم نہیں ہوئی تھی کہ بڑے بڑے ڈاریوں والے علماء اور ایک حجوم سامنے آ گیا اور اس کے ساتھ انسپیکٹر پولیس اور دوسرے سبائی بھی ساتھ تھے جاتے ہی انہوں نے چوہی محمد عصرم صاحب کو بلائیا وہ اٹھ کے گئے کہنا کہ جی آپ کو کس نے اجازت دی ہے آپ لاؤٹ سپیکر نہیں لگا سکتے بڑے فریس آدمی تھے کہنے لگے کہ وہی قانون جو کہ اراری علماء کے لیے ہیں وہی ہمارے لیے ہم بھی باکستان کے رہنے والے ہیں انہوں نے کونسی اجازت لی ہے کہنے کہ نہیں تم اقلیت میں ہو تم اجازت لینی چاہیے اسی وقت انہوں نے کہا کہ حضور ہم اجازت لیے جائے ہیں بس یہ کہنا تھا ان کے جو سارے اوثان خطا ہو گئے پھر فوراں چلے گئے وہ اچھا اس کے دوران میں نے اس سوال کو بھی دیا اور بہت سی باتیں ہیں مگر وہ اپنے وقت پر میں بیان کروں گا کسی اور موقع پر اس کا کوئی تعلق اس وقت نہیں ہے یہ حوالہ بھی پیش کیا یہاں پر کہ مسلمانوں ہزار اللہ نے تم پر بھیجئے میرے صاحب نے حالانکہ دنیا پر کو مسیح مہود ایسے سلام جانتے نہیں چیز یہاں پر تصیب اللہ نہ کسی کو خطاب کر سکتے تھے نہ کیا تھا تو وہ پادریوں کے نام تھا اور اس میں لکھا ہے نور اللہ میں کہ پادری عماض الدین کا دعویٰ یہ ہے کہ میں قرآن مجید کوئی حیثیر نہیں لکھتا ہے میں عربی دبان میں قرآن سے بڑھتا لکھ سکتا ہوں تو حضور نے عربی میں رسالہ لکھا نور رکھ اور فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ کا آدمہ ترین گلام ہوں اور قرآن کا خادم ہوں یا تو تم اس عربی رسالے کا عربی میں جواب دو اور اگر نہ جواب دو اور نہ گانیوں کو چھوڑو رسولی عربی اسلام کے خلاف جو تم پکواک کر رہے ہو تو پھر خدا کی ہزار لانتوں پر یہ اصل بات تھی میں نے وہ سارا حوالہ اور اصل کتاب دکھائی میں نے کہا کہ ہم لوگ تو عاشق یہ رسول ہیں مگر دیکھیں ان حضرات کو نجم الحدا میں جو الفاظ خنازیر کے وہ بھی اپنی طرح منصوب کرتے ہیں اور یہ لانت کے الفاظ بھی اپنی طرح سے سپان کر کے آپ کو اس طرح چار دلا رہے ہیں تو اس سے ثابت ہے کہ یہ ایجنٹ ہیں دراصل عیسائیوں کے تعلیف تو پادریوں کو انہیں چاہیے تھی مگر مجسم شورس یہ لوگ بنے ہوئے بس شگالوں آن حضرت کے دشمنوں اور جو شاتم رسول ہیں ان کی غیرت ان کے جل پر آگئی ہے صاف ثابت ہے کہ یہ ایجنٹی کے فریس انجام دے رہے ہیں لیکن میں نے کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مسیح معاود علیہ السلام جیسے آشق رسول ان بدکماش لوگوں کو پھول مکیار پیناتے یہ آراری پینا سکتے ہیں پیٹانی جنرل صاحب نے حضرت خلیفت المسیح سالس سے یہ سوال کیا تھا کہ اتمام حجت کا تصور کیا ہے حضور نے اشارت فرمایا قرآن عظیم میں ہے جاہدو بیہا وستیغنتھا انفصوہم ظلمم وعلوہ تردما یہ ہے انہوں نے اسرار سے ظلم اور تقبر کرتے ہوئے ان نشانوں کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل ان پر یقین لاتکے تھے یعنی وہ دل سے قائل ہو چکے تھے کہ یہ واقعی خدا کا پیغمبر ہے اسی مرحلے کو اتمام حجت سے تابعیر کیا جاتا ہے جیسا کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خدا بھی آکے کہہ دے کہ مرد صاحب سچے ہیں تو بھی ہم مرد صاحب کو تصریم کا نگلی تیار نہیں ہوئے اب ایک ذنی بات اگر آپ یادت دیں اس پر یہ آج ہے صرف اتنا عرض کرے گا کہ آراری لیٹریچر میں یہ بات چوہتر کے بعد بھی شاید شدہ موجود ہے وہ کتاب بھی میرے پاس ہے اس میں ایک آراری کے متعلقے لکھا دیا ہے کہ یہ کیسا فیدائی ہے ختم نبوت کا کہ عالم خواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزارتی اور حضور نے فرمایا کہ مرد صاحب ستے ہیں جاؤ ان کے بیعت کر لو تو لکھا ہے کہ اس شخص نے یہ کہا آراری جو تھا خواب لیکنے والا اس نے کہا کہ یار صلی اللہ مجھے ختم نبوت کے معنی آتے ہیں اس سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیں یہ حضرت پیر نومانی صاحب ساجرہ صاحب نومانی کا بیان ہے اور تشمگی بیان ہے تست المہدی میں موجود اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ میں لجانہ اسٹیوشن پر چلز قدمی کر رہا تھا کہ اچانک مولی محمد صاحب بٹالوی جو عبر اور مکفرین سب سے پہلے خطوہ اور وہ نے دیا اور ان اراریوں کے لئے آپ سے محافظ ختم نبوت صاحب سے پہلے تو ہوئی ہیں باقی تو یہ ان کی جوتیوں کے خواق ہیں حضرت پیر صاحب کہنے لگیا کہ مولانو آپ کو کوئی ذاتی دشنی تو نہیں ہوگی ملز صاحب سے اگر میں قرآن سے ثابت کر دوں کہ ملزا صاحب خدا کے فرشتاد ہیں تو پھر تو آپ کو انکار کے کوئی جائس نہیں ہوتی ہوگی بالکل تو یہ شخص کہنے لگا کہ اگر قرآن سے ثابت ہو جائے کہ ملزا صاحب تو میں قرآن چھوڑ دوں گا مگر ملزا صاحب کو مانی لیتے ہیں جیتا کر مہدی میں لکھا یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس ہم تمام مسلمانوں کے لئے بہت ببرکت ہے اس حوالے سے بار بار سوالات یہ کرتے رہے اشتعال انگیزی کے لئے ایک سوال یہ بھی کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور کیا حضرت مرسا کے بعد بھی کوئی نبی آسکتا ہے یہ یقینی فال وہ تھا یہ اچھی طرح جال ہے حضور نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم بھی ہیں اور فاتح بھی آئندہ وہی نبی آسکتا ہے جس پر مور محمدی ثبت ہو اور یہ مور صرف مسیح معہود کے لئے ہے جہاں تک امکان کا تعلق ہے حضرت شاہ اسماعیل شہیدِ بلکوٹ فرماتے ہیں اس شہن شاہ کی تو یہ شان ہے یعنی اللہ تبارک بطالہ کی اس شہن شاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکمیں کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور وڑی اور جن اور فرشتے اور جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کٹا لے تقویت و ریمان سبت شہریس مطبوع نومبر نشت چونتیس خواجہ برک کی پریس دلڈی یہ سوال اٹھایا گیا کہ آپ کے لٹریچر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ یعنی احمدوئیوں نے ہمیشہ ملت اسلامیہ سے الہدگی کی راہ افتیار کی اور اس پر انہوں نے الفضل سولہ جولائی انیس سو چوالیس کا ایک حوالہ پیش کیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ دشمن یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی حرکت پیدا ہوئی تو ہم اس کے مذہب کو کھا جائیں گے تو یہاں اٹھایا جنسہ نے پوچھا کہ مذہب اور کھا جانے سے کیا مراد ہے حضور نے حضرت مسلمہود نے حضور کا جواب یہ تھا کہ اس مضمون میں خلیفہ دل مسیح ثالث حضرت یہ جواب خلیفہ دل مسیح ثالث نہیں جو دیا ہے جی وہ یہ تھا کہ حضرت مسلمہود نے اس مضمون میں غیر مسلموں کا ذکر کیا اور بتایا ہے کہ غیر مسلم جو ہیں انہیں پتا ہے کہ خدا نے ہمیں وہ دلائل دیا ہے کہ ان کے سارے خلے پاس پاس ہو جائیں گے اب دیکھیں عیسائیت تو بتالک مسیح مععود علیہ السلام نے جو یہ عظیم الشاہ رسط دنیا کے سامنے پیش کی کہ مسیح علیہ السلام بتا لیا گئے تھے اور اس کے بعد نصیبین کے شہنشاہ کی کوشش کے نتیجے میں پھر وہ افغانستان کے رستے سے وہ شرینے گر پہنچے کیونکہ اس وقت بدھوں کی حکومت تھی اور بدھوں کی حکومت میں یہ سارے رستے بڑے کھڑے بنایا جا رہے تھے کیونکہ بہت چاہتے تھے کہ بیرونی دنیا سے بھی ان کا تعلق ہو اور یہ اشوہ کے زوانے میں سری نگر کی بنیاد رکھی گئی ہیں ان اس وقت آپ نے حضرت مسیح ابن مریم نے یہ صورت اختیار کی کہ جب انہیں زندہ اتارا گیا تو ان کے لیے زخم کے لیے مرم تیار کی گئی اور یہ آپ نے تاریخی لٹیرچر سے ثابت کیا بلکہ انجیل سے ثابت کی آتے مسیح علیہ السلام زندہ بجا لیے گئے تھے اس لیے کہ یہ یہ میں اپنی بات بیان کر رہا ہوں حضور کا جواب تو میں حضور کا جواب تو آپ نے یہ فرمایا ہے نا کہ اس میں یہ کہا ہے کہ حضرت مسلم عزیزی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون میں یہ کہا ہے کہ یہ غیر مسلموں کا ذکر ہے تو میں اس کی تشریح کر رہا ہوں جی کہ خدا نے ایسے دلائل دی ہیں کہ ان کے مذہب کو کھا جانے والا ہے مذہب کا لفظ ہے اور مذہب تصورات کا نتیجہ ہوتا ہے نظریات کا نام ہے مذہب تو فرمایا تمہارے مذہب کے مقابل پر ہمارے دلائل تو میں ختم کر کے چھوڑیں گے چلوچے مسلم عزیز کا نام ہی کاظر صلیب ہے تو حضور نے انجیل میں انجیل سے یہ بات ثابت کی انجیل میں لکھا ہے عبرانیون میں کہ اس نے بشریت کے دنوں میں رو رو کے اور تضرروں سے جوا کی جو اس کو بچا سکتا تھا اور خدا نے تقوی کے سبب اس کی دعا قبول کر دی یہ اعلان عام کر رہے ہوالا کہ مسیح علیہ السلام نے خدا کی جناب میں جناب میں تضرروں کی عادی کی آنسوب ہے کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ موت کا تیالہ ٹال دیا جائے تو خدا نے تقوی کے سبب اس کی دعا کو قبول کر دیا صاحب ثابت ہے کہ خدا نے اس طرح ہی ان کو محفوظ کیا جس طرح کے حضرت ابراہیم آگ میں جلائے گئے مگر جلائے آپ جلائے نہیں سکیں موسیٰ علیہ السلام سمندر میں چلے گئے مگر سمندر ان کو نگل نہیں سکا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غارع سار میں آپ نے پناہ دی مگر دشمنہ آپ کے اوپر مسلسل کے جا سکا تو یہ خدا تعالیٰ کی آجائے بات ہے نبیوں کے ساتھ یہی صورت باقی نبیوں کے ساتھ ہوئی یہ مسیح علیہ السلام کی صاحبت ہوئی اور آج عجیب بات ہے ایک بہت بڑی تعداد یورپ کی سکالرز کی جن میں جرمنی کے بات سکالر بلٹو بات ہیں کسے سلیب کانفرس میں انہیں مقالہ پڑھا اور آج تو دنیا گونج رہی ہے ان مسائل سے امریکہ سے رسالے چھپ رہے ہیں فلمیں دکھائی جا رہی ہیں انڈیا میں اور اس کے علاوہ امریکہ میں جرمنی میں خود وہاں سے احمدی مبالغوں نے مجھے اس کے ٹیپ وغیرہ بھی بجوئے ہیں اس سے آج دنیا پر کھل گیا ہے کہ مسیح علیہ السلام آسمان پر نہیں گئے بلکہ حجرت کر کے یہاں پر تشریعہ آئے تھے ایک سوال الفضل تین جولائی انیس سو باون کے حوالے سے حضور حضور خلیفہ مجھے سالس رحمہ اللہ سے کیا گیا کہ اس میں درج ہے کہ ہم فتحیاب ہوں گے اور تم مجرموں کی طرح ہمارے سامنے پیش کیے جاؤ گے اس کے جواب میں حضور نے کیا فرمایا حضور نے اس کے جواب میں جہاں تک مجھے یاد ہے یہ احساس فرمایا کہ اس تاریخ کی الفضل میں یہ عبارت نہیں مل سکتی صحیح جی اسی طرح حضرت مسلم آہود کی حوالے سے یہ کہا گیا کہ مرزا محمود احمد صاحب کا یہ بیان ہے سولہ جنوری انیس سو باون میں کے الفضل میں شایع ہوا کہ انیس سو باون کو گزر نہ دیجئے جب تک دشمن نہ غش احمدیت میں نہ گر جائے حضور نے اپنے زبان مبارک سے یہ فیصل کو انجواب دیا کہ یہ حضرت خلیفہ احسانی کا بیان نہیں ایک زیلی تنظیم خدامر احمدیہ کے موتمم تبلیغ کا نوٹ ہے اس پر میں صرف یہ بات اٹھتا ہوں اس وقت موتمم تبلیغ عبدالربی صاحب آسف تھے اگلا سوال حضور سے یہ ہوا کہ جب انگریز کی حکومت کے اطاعت جماعت احمدیہ کی عقیدے کا حصہ تھی تو آپ نے تحریک آزادی میں کیوں کر حصہ لیا یہ دوبارہ پڑھ دیں حضور سے سوال کیا گیا اٹورنی جنرل یایہ بختیار صاحب کی طرف سے کہ جب انگریز کی حکومت کی اطاعت جماعت احمدیہ کی عقیدہ تھی تو آپ نے تحریک آزادی پاکستان میں کیوں حصہ لیا حضور نے اس کے جواب میں اشارت فروایا کہ اس کی اجازت خود انگریزی حکومت وقت نے ملک باشیندوں کو دے دی تھی یہ حضور کا جواب ختم ہوا آپ اگر برسویر کی تاریخ کو پڑھیں تو یہ بہا واضح ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کے غدر کے بعد مدت تک آزادی کے تصور سے ناشنا تھے مجھے کہنے والے اس کے بعد پھر وہ وقت آیا اور وہ وقت پہری جنگ عظیم کے بعد آیا ہے جبکہ حکومت نے یہ کہا کہ ہم اس جنگ کے بعد آہستہ آہستہ کوشش کریں گے کہ بائی انسٹالمنٹ ہندوستانیوں کو آہستہ آہستہ تیک عصتوں میں آزادی دیں پہرے نو آباد یاد کردے جب ملے گا ان کو اس کے بعد جب ہم سمجھیں گے تو پورا کے پورا اقتدار مکمل طور پر وہ ہندوستانیوں دے دیا جائے گا تو یہ خود گورنمنٹ نہیں جاتے دیتی احمدی تو آؤ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قانون کی پابندی کے آج دنیا میں پرچم لیل آ رہے ہیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم احمد کا نمونہ کیا تھا اور وہ نمونہ قرآن جراسلی میں تھا قرآن میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام وزیر تھے مگر اس وقت کی جابر حکومت کے مطابق کسی فارنر کو وہ اپنے ہاں رکھ نہیں سکتے تھے اس لئے بن یامین کے لئے خدا نے ضد دیتی ماں کانا رے یا خوز آخا ہو فی دین الملک سورہ یوسف میں موجود ہے اس میں قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ خواہ کوئی بادشاہ فیراؤن بھی ہو اور اس میں یوسف جیسے آرولیزم پیغمبر رہتا ہو پھر بھی اس یوسف کا فرض ہے کہ قرآن نے وقت کی جاتا ہے آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حصہ حسنہ یہ دیکھیں حضور جب طائف کی طرف حضرت کر کے تقریب لے جائے تو حضور کا منشاہ مبارک یہ تھا کہ خدیدہ اور چچا حضرت ابو طالب ہمارے نگاہ میں آخر میں حضرت ابو طالب نے اسلام قبول کر دیتا حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد اور حضرت خدیدہ کے وسال کے بعد مکہ والوں نے عرصہ حیات جب تنگ کیا تو حضور نے فیصلہ کیا کہ مجھے عزت کر کے تو طائف جیسے جیسے سہر میں چلے گنا چاہیے یہاں میں خدا کے آواز نہیں بچا سکتا لیکن وہاں ان ظالموں نے جو سلوک کیا وہ تاریخ کے ایک خدا ورک ہے اس طرح بہت سکالوں نے چھولیوں میں پتھر ڈال کے رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگباری کی اور ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تر خون میں لہا گیا یعنی وہ خون جس کا ایک ایک قطرہ اس کائنات سے حضرت تھا وہ بہایا گیا اس عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے مگر مکہ میں تشیمی جا سکتے تھے بارڈر پر آپ نے اپنے خادم زہر سے یہ کہا کہ ٹرائبل سسٹم یہ ہے کہ جب تک کہ قبیرے کا کوئی سردار یہ اعلان نہ کرے کہ میں یہ پناہ دیتا ہوں شلٹر دیتا ہوں اس وقت تک اگر کوئی شخص مستقل حضرت کا ارادہ رکھنے والا پھر واپس آتا ہے تو اس کو جو بھی شخص قتل کرنا چاہے قتل کرنے چاہے یہ ٹرائبل سسٹم تھا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کائنات کے شاہر اولاد تھے جن کو خدا نے کہا یہ نہیں کیا کہ یہ ایک خانہ کعبہ کی تعمیر تو میرے ذریعے سے اس کے مقاصر پر لینے والے ہیں میں ہی اس کائنات کا وہ فردون جو کہ اس کائنات کا مجھے گئے حضور نے یہ صورت اخشار کی کہ مکہ سے باہر آپ ٹھہر گئے زیاد کو بجوایا ساروں نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم پرہ دینے کے زیاد نہیں ہیں مطم بن عزیت بہت ہی صریف انسان تھا اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کو تو تصریم نہیں کرتے مگر وہ ایک آلی نصب شاہی خاندان کا فردند ہے میں پناہ دیتا ہوں وہ تصریب لینے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یقین دہانی کے بعد زیاد کو لیے ہوئے پھر متقر پہنچے رات کا وقت آپ تصور کریں مطم بن عزی نے اپنے چاروں بیٹوں کو کہا کہ تلواریں سوٹ لو اور حضور کی ذریعہ کر کے کہا کہ ان کو اپنے حالے میں اور دیرے میں لے کے تو خاندان کا بھٹک لے جاؤ نبیوں کا سردار ان چار بیٹوں کے اندر آئیسہ استہ خانم ثابت تک پہنچا ہے وہاں جا کے یہ مطم بن عزی مٹنی پر سوارت ہے یہ ابن اسلام کی روایت ہے اور بھی دوسرے مشتد تاریخوں میں موجود ہے اس وقت کھڑے ہو کر بلند آواز سے مطم بن عزی نے یہ آوازی اور کہا یا ماشرہ قریشن قد عجیر تو محمدن اے اہر قریش میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے فلا تخضلو ہو اسے بیگانہ نہ چھوڑ دینا ولا توزو ہو اور اس کو تعیف ہوگا نشانہ نہ بنا اس اعلان کے بعد جو گویا ٹرائیول سسنٹ کے مطابق ہے یہ وزہ کی وزہ کو کہہ سکتے ہیں آج موجودہ ٹرمینالیلی کے لیاتے حضور علیہ السلام نے اس کے بعد پھر ان کی اجازت سے تباپ کیا خانہ کعبہ بر اور پھر ان سے اجازت لی کہ میں اپنے گھر جا سکتا ہوں یہ تعامل تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو آج دنیا میں اس اسوائے محمدی کا پرچم سوائے امدیوں کے کسی کے پاس نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں اور ہمارے آقا حضرت خلیفت المسیح خامس فرما چکے ہیں کہ دنیا کا آمن وابستہ ہے تمہارے امدیے کے ساتھ ابھی پسل سا ڈاکسٹا ابھی قاضیان تشریف لے گئے تھے رات کو وہاں سمچار رہن سمچار کے ایڈیٹر تشریف لے ان سے گفتگو ہوئی آخر میں ایک بات ہوئی بہت سے باتیں تھی میں نے ان سے یہ بات کہی کہ آج دنیا پر کھل گیا ہے کہ باوجود ایک ہے دنیا بڑی فارورڈ ہو چکی سائنسی لحاظ سے کوئی مثال نہیں دنیا کے انخلاب کا آج ہر چیز دنیا کے سامنے ہے مگر یہی ایک مسئیبت کا پیشخواہمہ بن گیا اور جو دعویٰ امن کا کرنے والے ہیں وہ بموں سے اور بموں کا ذریعہ سے اور قتل و غارت کا ذریعہ سے امن کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ایسی شروع میں تو کبھی امن نہیں قیم ہو سکتا امن صرف اس شروع میں قیم ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ان پاک نفس اور معصوموں کی اکثریت ہو جائے جو آہدر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضر یوسف کی طرح قانون کی اضاعت کا اپنا مذہبی فریض سمجھتی ہو اور وہ ایک امام کے مات ہے اور میں نے تاکہ یہ سوائے کے مات ہیں امدیہ کے کون ہے جو یہ فریضہ داکت ہے انہیں ماننا پڑا کہ حقیقتا جماعت احمدیہ ہی سے دنیا کا منباپست ہے تو ہم نے جماعت احمدیہ نے حضرت مسلم عورت کے قیادت میں جو تحریک آزادی میں سنیا اور تحریک آزادی سے مراد ہماری نگاہ میں مسلم لیگ کی تحریک پاکستان ہے ہم اسی کو تحریک آزادی سمجھتے ہیں ورنہ ملہ جس کو تحریک آزادی سمجھتا ہے ہم اس کو تحریک بربادی کہتے ہیں یاد رکھتے ہیں اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ عطاولہ شاہ صاحب بخاری نے مسجد خیر الدین عمر سر میں تقریر کی اور یہ تقریر اخبار مجہد میں سائشیدہ موجود ہے اور حاضرین امید ہے کہ سکرین پر بھی اس کو ملائد افترماس کریں گے وہ تقریر اس عنوان سے چپی آرار پولیٹیکل کانفرنس عمر سر میں پرچم عزادی لہرانے کی تقریب اور حضرت امیر شریعت کی حریت پر بر تقریر اب وہ حریت پر بر تقریر یہ تھی یہ بھی جلی قلم سے عنوان ہے ہندوستان صرف ہمارا اور ہمارا ہی وطن ہے مسلمانوں کا فرض ہے کہ آزادی حاصل کر کے دیگر اقوام کے سامنے بتا اور توہوا پیش کریں اور اس کے وضاعت اس رنگ میں کی ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی ہم نے صرف کی تھی آپ ذریعے دیکھیں مراد یہ ہے کہ محمد بن قاسم مسلمان تھے انہوں نے ہندوستان کے لینے والوں کو غلام بنا دیا تھا اس جرم کی سزا کے طور پر ہم مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ جس طرح محمد بن قاسم نے یہ جرم کیا تھا کہ ہندوستان کے رہنے والوں کا خون بھایا اور پھر ہندوستان پر قابض ہو گئے ہمیں اب اپنے خون کی قربانی دینی چاہیے ہندوستان کی آزادی کے لیے مگر جب ہندوستان آزاد ہو جائے تو یاد رکھو کہ ہمیں کسی آزاد ملک کی ضرورت نہیں ہے ہمارا یہ فرض ہوگا کہ ہم ہندوستان کی آزادی کے بعد آزادی کا توفہ پندت جوالالنیلوں کے خدم میں پیش کر دیں اور خود خدمت خلق میں شامل ہو دیں تو یہ تاریخ بربادی سی درسل ہم لانت بیچے ہیں اس تاریخ پر جس میں تھے مسلمان ہو جو بربادی ہو تاریخ آزادی حضرت قائد آدم کی تاریخ پاکستان تھی اور اس میں جوش کے ساتھ جماعت احمدی نے حصہ لیا تھا کہ مولانا ابراہیم شاہد شالکوٹی نے مارت انیس سو چالیس میں قلقتے میں تغریر کی اور وہ شبیر موجود ہے تائید پاکستان پیغام ہدایت تائید پاکستان اس کی فوٹو کابی بھی میں نے آپ کے انہوں میں پیش کر دیئے انہوں نے یہ مارت انیس سو چاریس کی بات ہے اور یہ وہ دور تھا جس وقت کے مرکزی انتخابات میں سا بھی صدی نشیستیں مسلمان دیج نے حاصل کر دی تھی اور بہت بڑا جس نے تشکر منایا گیا دسمبر انیس سو پینتانیس میں مارت میں تمام ہندوستان کے صحبوں کی یعنی صحبائی انتخابات یہ اس دور کی بات ہے جس میں کہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فرصے پھرپور انہوں نے صلیت اس موقع پر میر ابراہیم صاحب شالکوٹی نے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ اصل ماخضوں سے معلوم کی جا سکتی ہے وہ جھوٹی اور افسانوی تاریخ جو کہ آرار نے بنا رکھی ہے اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں اصل تاریخ اعزادی قائد آزم کی تاریخ پاکستان تھی اور اس موقع پر جو کردار تھا وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو میر ابراہیم صاحب شالکوٹی وہ صفحہ اول کے ریڈر تھے جماعت اعردیس کے انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بیان فرمایا کہ میرے ایک گستاخ شاگر محمد سازق نے کہا ہے کہ تم بھی مسلم لیگ میں شامل ہو گئے ہو جس میں میرے بھی شامل ہے آگے فرماتے ہیں کہ میں اس کو کہتا ہوں اور آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ جماعت اعردیس کا مسلم لیگ میں شامل ہونا اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے یہ تو مسلم لیگ اور جماعت اعردیس کا اپنی ضروری معاملہ ہے آگے کہتے ہیں لیکن جماعت احمدیہ کا مسلم لیگ کی تحریک میں شامل ہونا اور پاکستان کی تحیل کرنا یہ اس بات کا دستاویزی ثبوت ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائے کا جماعت اور اس کا ثبوت دیا ہے فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ نہ وہ کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں مسلمان نہ امدی نہ آرار میں داخل ہو سکتے ہیں اس لیے کہ آرار کی پوشٹ بنائی کانگریس کر رہی ہے بالفازی کے وہ کانگریس کے ایگنٹ ہے کانگریس کے خودکارستہ پاوضہ ہے کانگریس کے پیسوں کے اوپر سب کچھ کر رہی ہے اس لیے کہ امدی نہ کانگریس میں شامل ہو سکتے تھے اور نہ آرار کے ساتھ شامل ہو سکتے تھے اس لیے وہ مسلمان بھی شامل ہوئے جس میں شیعہ بھی شامل ہیں سنی بھی شامل ہیں بریزی بھی شامل ہیں جو بندی بھی شامل ہیں اس لیے کہ مہتنگی بھی شامل ہو سکتے تھے اور آگے فرماتے ہیں کہ میں اس گستاک کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابول کلام آزاد جیسا انسان جو کہ کانگریس کا علم بردار ہے اس شخص نے اپنے فتاوہ میں احمدیوں کو مسلمان قصیم کیا ہے اور اگر تمہیں اعتراض ہوتا ہے میں تمہیں اس کا جواب دینے دیتے ہیں مولانا سنواللہ صاحب عمر سری کا اس میں بیان موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ دراصل اس میں یہ جو مسلم لیگ ہے یہ مسلمانوں کی جماعت ہے اور اس میں نو کے لحاظ سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ فران عردیس ہے فران قادیانی ہے یہ جو نو کی بات ہے پیسیز مسلمان سارے اکٹھے ٹانی جنرل صاحب کی طرف سے یہ سوال کیا گیا کہ مرزا صاحب نے یعنی حضرت مسیح معاوض علیہ السلام نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ کو غدر کے نام سے موصوم کیا ہے حضرت خلیفت المسیح سارے اس نے اس کے جواب میں اشاعت فرمایا کہ مغل بادشاہ بہدر شاہ زفر موارخ زکاولہ خان اور خالہ حسن نظامی اور دیگر کئی اور ماشاہی اور اکابر کا یہی مسئلت ہے اس موقع پر حضور نے مفصل حوالے پیش کیے جن میں مولانا سید نظیر حسین صاحب دیلوی کی سوانِ حیات حیات باد الموت کی تھی جس میں کھڑے لفظوں میں غدر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ کوئی اقتباس آپ پڑھ کر سنائیں گے اس وقت حیات باد الموت کا اقتباس میں اس کا مفہوم زبانی عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں یہ لکھا ہے کہ مولین عزیز حسین صاحب بچارے ایک گفر نے کہا کہ بادشاہ زفر جو ہے وہ تو باغیوں کے ہاتھوں خود ملبور ہے وہ کیا کر سکتا ہے اس وقت اور باغی یہ ہندو ہیں اور بادشاہ زفر جو کہ تنخواہ یعنی پنشن خار ہے خود انگریزوں کا وہ بے بس ہے اس معاملے میں تو کاروائی ہندو کر رہے ہیں اور نام بادشاہ زفر کر دیا جا رہا ہے تو یہ تفصیل اس میں موجود اس یہ جواب تو میں نے عرض کیا ہے اس سلسلے میں ایک آدم عارضات میں بھی میرے سامنے بھی پیش نظر ہیں وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جتنے عقابر تھے ان کو غدری کرا لی ہے تاریخ تو وہی مستند ہے جو اس دور کے عقابرین نے جس کی طرح اشارہ کیا ہے وہ ملان جو آج کی بیداوار ہے وہ اٹھاران سار سامن کے بدل کیا سمجھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ اس دور کے لیچر کو نہ دیتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ جو اس کو تحریک آزادی قرار دیا گیا ہے اور غدر کا نام پورا گیا ہے یہ دراصل آپ اگر دیکھیں تو مسلمانوں میں آراری مولوی اور کانگریسی مولویوں کے ذریعے سے یہ بات آئی ہے اور یہ ہندو کی پلاننگ تھی پہلے تو یہ پلاننگ ہوئی میں اشارہ پہلے کر چکا ہوں کال مارس اس کے پسپنائی میں تھا اور انٹرنیشنل جو اس وقت مرکز تھا ٹیلیڈسٹ لوگوں کا شکاگو میں سوشلسٹوں کا ان کے ساتھ رابطے ہوئے اور ان کے کہنے پر دراصل ہندوستان کے ہندووں کو اس بات کی جرعت ہوئی کہ مسلمان تو اس وقت دراصل ان کا بادشاہ تو نام کا بادشاہ ہے اور اس کی حکومت سوائے دلی کے قلعے کے کہیں بھی نہیں ہے تو ساری بڑی بڑی اسامیاں ہندووں کے پاس تھی اور مہاراجے جتنے بھی تھے ان کے مقابل پر کوئی مسلمان حکومت ایسے نہیں تھی کی جس کی کوئی بھی احسیز رہ جاتی ہو تو آمارٹ تو ہندو کی حکومت تھی ہندو یہ چاہتا تھا کہ آنے والے ایس انڈیا کمپنی کے انگریزوں کو خدم کر دیا جائے اور دلی کا تخت مسکل طور پر ہندو کے پاس ہو جائے لیکن پہلے انہوں نے پیش بھی نہیں یہ کی کہ کچھ مسلمان مولویوں سے بھی دستت لیے کہ یہ جہاد ہے بعض مرے ہوئے لوگ مولوی تھے ان کے بھی انگوٹہ لگا لیا اور مولوی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی دل جبر گوٹہ لگایا اور یہ سارے چیزیں اس لیے تھی اشتہار کے طور پر انہوں نے دلی کے جامعہ مسجد کے پھاتک پر یہ سارے اشتہار لگایا اور تاگر مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہوگی ہے مقصد یہ تھا کہ اگر اس بغاوت میں ہم ناکام ہوئے اور مقدمہ طلعہ تو ہم یہ پیش کر دیں گے کہ حضور ہم تو آپ کے وفادار تھے یہ ساری کارستانی مولویوں کی اور مسلمانوں کی جو کہ ایک ہی کیا رہنے بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ جب قلعہ مولا میں مقدمہ طلعہ فریزر غالباً اس وقت اٹانی جنرل تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے تو اس نے مفتی سردین آزردہ کا فتوہ سنایا اور یہ ملزم کے طور پر پیش تھے اس وقت ادارت میں انہوں نے فریزر نے پیش کیا کہ باہدر شاہ زفر بھی شامل تھے اور یہ سردین آزردہ بھی شامل تھے کیونکہ ہندو مکان لال جو پرائیویٹ سیکٹی تھا باہدر شاہ زفر کا خود اس نے ایک سوچے سمجھے سکیم کے مطابق باہدر شاہ زفر کے متعلقہ کہ دراصل سرپرستی یہی کرنے والے تھے حالانکہ باہدر شاہ زفر نے خود اس کو غدر قرار دیا گی بات ہے آپ اگر خاجہ حسن عظامی صاحب کی اس زمانے کی تحریریں جو سب ہی موجود ہیں غدر کے متعلق ساری کاروائی انہوں نے اس کا تردمہ شاہد کی ہوا ہے مقدمہ باہدر شاہ زفر کے نام سے اس میں خود باہدر شاہ نے کہا ہے کہ میں تو خود مجبور ٹرپلنگو آتے تھے اور پسٹل دکھا کے تو مجھ پر تفصیل کرا دیتے تھے مجھے تو خود دردہ یہ مجھے مازدیں گے ایسی بغاوت کے اوپر تلے ہوئے تھے یہ لوگ تو بہادر شاہ کہہ رہا ہے کہ غدر ہے خلیفت المسلمین کہتے ہیں کہ اس غدر سے بچنا چاہیے مسلمانوں کو پہلے یہ مازر نامے میں میں بیان کر چکا ہوں حضور نے یہ بات بیان کی مکہ کے چاروں مفتی کہہ رہے ہیں کہ غدر یہ غدر ہے اور مسلمانوں کو حکومت وقت کی اطاعت کرنے چاہیے ہندوستان کے علماء میں سے مولانا قاسم نروتوی ان کے متعلق تسکت اور رشید میں بیٹی ثابتتے ہیں کہ ظالموں نے ان پر الزام لگایا کہ وہ بھی بغاوت میں سامرے ہیں اور وہ چھپ گئے لیکن آخر خدا نے ان کو بری قرار دے دیا لیکن جس وقت کے عراری علماء جبندی علماء کانگرس کے ہتھے چڑ گئے اور ان کے جنگ بن گئے ساری تاریخ کو تبدیل کر دیا اور یہ ثابت تھا کہ مولانا محمد قاسم صاحب نروتوی کے خلاف دشمیوں نے یہ کہا تھا کہ وہ بغاوت میں شامل تھی مگر اب جو نئی کتابیں چھپی جس میں حسین مدنی کی کتاب نقصی حیات بھی ہے اس میں اس دردے پر پیش کیا گیا کہ گویا ماد اللہ وہ ہندوں کی اس تاریخ میں شامل تھے اور کہا کہ جی ہند اس کے آزادی میں حضرت مولانا نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا یعنی آپ نے تاریخ مدل دی صرف اس لیے کہ کانگرس کے ساتھ جو مراسے میں وہ قائم رہے ہیں اور جو کچھ ملتا ہے وہ ملتا چلا جائے اس لیے ظالمانہ پاریسی ہے تو یہ سب تاریخ یہ کوئی جنگ آزادی نہیں تھی یہ حقیقتن غدر تھا بہدر شاہد زفر کے لحاظ سے بھی مولین نظیر اسیان صاحب دیلوی کے لحاظ سے بھی مولانا محمد قاسم کے لحاظ سے بھی خلیفت المسلمین ترکی کے لحاظ سے بھی مکہ کے جو عصفتے بفتی تھے ان کے لحاظ سے بھی اور ہندوستان کے بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں کے لحاظ سے بھی اب میں اس میں آخر میں جو بات پہلے عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ عزید بات ہے یہ لوگ اس لیے کہ یہ انگریز کا لگایا وہ پودا مطلب یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کی بنیاد اس زمانے میں رکھے گی جب کہ یہاں پر برطانی حکومت تھی حالانکہ یہ بتائیں کہ یہ جتنے تنظیم میں ہیں بریلوی تنظیم ہو ایرادیس ہو یہ سارے انگریز کے زمانے کی تاریخی ہیں خود آرار انگریز کے زمانے میں بنی ہیں مگر جماعت احمدیہ کا یاد رکھے ہیں انگریز کے زمانے میں قائم ہونا اور مسیح ماؤد کا آنا اور اس لیے آنا کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ چکے تھے یہ مسیح ماؤد اور جماعت احمدیہ کے قانیہ کے رو سے نشان ہے اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں یہ حیرت انگریز انکساب ہے جماعت احمدیہ کا قیام کس سن میں ہوا تھا تیرہ سو چار ہجری میں یعنی اٹھانہ سو مرسل یہ دو سال پہلے کی کتاب ہے حقیقتِ گلدارِ سابری یہ سابری بزرگ گزرے ہیں واقفِ اثرارِ حقیقتِ محمدی حضرت بادشاہِ دو جہاں مختوم شاہ محمد حسن صاحب سابری کسٹی ہنفی قدوسی ماشور کے رہے ہیں یہ شان کے بزرگ کے اور یہ کتاب رامپور کے پریس جس کا نام حسنی تھا اس میں چکیئی ہے یہ تو چوتھا ایڈیشن ہے میرے پاس اس کا پہر ایڈیشن بھی موجود ہے اسی کی مہنے پوٹوک اپنے آپ کو دے جائیں گی اس میں یہ لکھتے ہیں کہ دراصل خدا کی طرف سے یہ مقدر تھا کہ بہادر شاہ زفر کے زمانے میں مسلمان اور خود مغلیہ کو عمد بس کردار ہو چکی تھی اب اندازہ لگائیں کہ جہاد اگر کہا جاتا ہے کہ جنگ آزادی تھی اور جہاد آزادی تھا تو عمیر مومنین کون تھا ہو تو سوائے ہندووں کے یہ بھی تو سوچ نہ تھا ہی اور اگر مسلمانوں کے لیے جہاد تھا تو وہ بتائیں کس کی قیادت میں لڑا جا رہا تھا اور مسلمانوں کی حالت یہ لکھتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ اب یہ سورج پیدا ہو گئی ہے کہ بہادر شاہ کا زمانہ ایسا آگیا ہے کہ جس زمانے میں بادشاہ بھی برس کردار ہے اور ریایہ بھی اسلام کے خلافتہ لکھ لی ہے آگے یہ بیان کرنے کے بعد یہ حالت بتا رہے ہیں کہ یہ اٹھارہ سو ستاسی کی کتاب ہے جماعت ایم جیہ کے قیام سے دو سال پہلے کہ اس وقت جو انگریز آگئے ہی سنجا کمپنی یہ انگریز ایسے زمانے میں آئے ہیں جب ہندوستان کا مسلمان اور خود بہادر شاہ زبر کے اکومت برس کردار ہو گئی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اس زمانے کے بزرگ حضرت شاہ محمد حسن صاحب صابری چشتی ہنفی قدوسی محسوس کے علیہ کے علاقات ہیں آگے فرماتے ہیں دیکھیں خدا نے ان بزرگوں کو اور پارسا انسانوں کو کس طرح بصیرت اور سچپ کے آن بکتی تھی کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ بہادر شاہ زبر کی حکومت کو پارا پارا کر دیا جائے کیونکہ یہ ظالم حکومت ہے اور کیوں پارا پارا کیا جائے کہتے ہیں میں پہلے الفاظ دوراتا ہوں ان حضرت نے مارفت عبدال کے حکم نامہ باطنی پاس سردار حنفیہ حضرت عرب حسن صاحب کے جاری کر دیا اور میاد بھی مقرر فرما دی یہ کشوف کا جکہ کرتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کشفی تعلق انفیہ میں بتاتے ہیں کہ یہ آن حضرت کا حکم تھا جو نظام الدین کو دیا گیا پھر خطبل اقتاب اغیاس ہند کو پھر علیہ حمد صابری کو پھر اس کے بعد حضرت عرب حسن کو اور وہ کیا حکم تھا جو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جائی ہوا اور حضرت علی صابری کے زمانے سے لے کر مجھ تک پہنچا فرماتا ہے فرماتے ہیں کہ یہ حکم تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے کہ بادشاہت ماتہت فرنگ بھی معکوف کر کے قوم فرنگ مستقل حکمران کر دی جائے یہ رسول اللہ کا حکم اولیاء کو ملہ ہندوستان کے اولیاء کو کہ یہ بچ کردار حکومت ہے اس کو انگریزوں کے ماتہت بھی نہ رکھا جائے بلکہ اس کو صفحہ حسن سے مٹا دیا جائے چون میں جائے جائے اس لیے کہ زمانہ امام مہدی علیہ السلام کا قریب ہے اب زمانہ آگیا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو اور آگل یہ کہیں کہ کفر ترقی پکڑے تھے کچھ مزائقہ نہیں لیکن خلق اللہ ظلم سے محفوظ رہے اور فسق و فضور کی سزا اقتاب اور اغیاس عرب و عجم دیا کریں گے کہتے ہیں کہ خدا یہ نہیں جاتا کہ مہدی کے آنے کے وقت بھی ظالم حکومت رہے اس لیے خدا اتاتا ہے کہ بازر شاہد زبر کے حکومت کو پرہ پرہ کر دیا جائے تاکہ امام مہدی جب آئے تو انگریز کے زمانے میں آزادی ہو اور وہ آزادی سے محمد رسول اللہ کا پرتم گیرا ہے یہ صفحہ میں بکانے چاہتا ہوں یہ چار سو اٹھارہ اور انیس صفحہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اور یہ بارے چہارم تیرہ سو ستاون گریز کا چاہتا ہے ایک سوال اٹھارنے جنرلل صاحب نے حضرت خلیفت المسید سالس رحمہ اللہ سے یہ کیا کہ حضرت مسیح حمود علیہ السلام نے خطبہ الہامیہ میں اپنے تئی بدر یعنی چودہویں کا چاند اور حضرت اکتس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال یعنی پہلی راتوں کا چاند کرا دیا ہے اور اس سے گستاخی آن حضرت علیہ السلام کی شان میں وقوع ہوتی ہے اس کے جواب میں حضور نے کیا فرمایا حضرت امیر الممنین نے ارشاد فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی حلال ہیں اور آن حضرتی بغیر اور یہاں بھی دونوں لفظ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے نسبت استعمال ہوں یہ ایک فکر ہے اگر آپ دیکھیں کسی واضح بات ہے چاند جب ابتگاہ میں تلو ہوتا ہے پہلے دن ان کو حلال کر جاتا ہے جب چودہوی رات کی شکریہ اختیار کر دیا جاتا ہے تو وہی چاند بدر کے نام سے محصول ہوتا ہے تو اصل تو وہاں ایک ہی چاند ہے تو حضور نے یہی جواب دیا کہ حلال بھی محمد صلی اللہ تھے اور بدر بھی آن تھے صرف یہ بتایا گیا تھا کہ آخری زمانے میں جب باپتہ غلام آئے گا تو تمام اقناف عالم پر اسلام پر ڈرڈر آئے گا اس کی وجہ یہ تھی کہ آن حضور کے زمانے میں تو دنیا کی اکثر آبادی کے پتہ ہی نہیں تھا امریکہ دیافنی ہوتا السیڑی کے مدر پتہ ہی نہیں تھا مسلمان انڈونیشن تک ایک طرف گئے دوسری طرف فرانس تک پہنچے لیکن ساری دنیا ایک ویلید کے حیثیت اختیار کر جائے یہ مسیح معاود کے زمانے میں مقدر تھا جیسے چشم معرفت میں حضور نے فرمایا ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بدر کے حیثیت سے آخری زمانے میں دہر ہوئی یہ اصل حقیقت ہے جو مسیح معاود نے بیان فرمائی یہ جواب ذرا دوبارہ آپ پڑھ دیں گے حضور کا حضرت خلیفت المسیح سالس نے فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی حلال ہیں اور بدر بھی ہیں اور یہاں بھی دونوں لفظ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارس ذات نسبت استعمال ہوئے ہیں ایک بات انہوں نے یہ کہا کہ آئینہ کامالات اسلام صفحہ پانچ سو اٹالیس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کلوں مسلمین کی صدق و دعوتی تو اس عبارت میں دعوتی سے کیا عبارات ہے اس سے حضور نے اس کے جواب میں بس دو لفظ رہے اور سمندل کو کزر موک کر دیا فرمایا دعوت اسلام صحیح دیکھتی نامی آئینہ کامالات اسلام ہے اس میں فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام کی دعوت براہین کے ذریعے سے دی اسلام کی دعوت سرمت اسمالیہ کے ذریعے سے دی یہ دعوت مراد ہے اور وہ اسلام کی دعوت ہے اب اگر آپ اجازت دیں تو میں مخصص طور پر اپنی یعنی حضور نے اس میں اس کا دو لفظوں کا ہی جواب دیا کہ دعوت اسلام تو ٹھوک جواب کے اسلام ہی مراد ہے اسے اور کوئی دعوت نہیں اب میں سلسلے میں بعد میں جو اگر نے داختی غات کی حضرت مسیح سالس کے ساتھ پر اس سلسلے میں میں سلسلے کا آپس ہونے رکھنا چاہتا ہوں پیسہ اخبار نے اٹھارہ سو بانوے میں جبکہ حضور پیل جفعہ لہاور تشریعہ لائے تو بڑا ہنگامہ تھا پیسہ اخبار کے ایجیٹر محبوب علم صاحب نے لکھا کہ بات یہ ہے کہ مراد صاحب نے تو اسلام کی تبلیغ کی ہے ان کی کتابیں اس بات پر شاہدیں آتے گئیں تو بجائے اس کے کہ ہندو اور دوسرے جو غیر مضائے والے وہ ایجیٹیشن کرتے علماء لوگ جو ہیں جن کا نسبت ہے اسلام کے ساتھ انہوں نے ہندامہ آرائشنو کر دیا ہے مسلمانوں کو مرد صاحب سے کوئی خطرہ نہیں خطرہ کیونکہ وہ اسلام کے علم بردار ہیں اگر خطرہ ہو سکتا ہے تو غیر مسلم کو ہو سکتا ہے یہ پیسہ اخبار میں انہوں نے یہ اس کا حوالہ بتائیں گے آپ یہ پیسہ اخبار لاہور کا اخبار ہے بائیس فروری اٹھارہ سو بانوے میں اس کے ادارے یہ ہے علماء میں لکھتی ہیں کہ جناب مرزا غلام مسائب قادیانی لاہور میں یہ تیس مئی انیس سو آٹھ کا وکیر ہے جس وقت کے مولانا عبدالکلہ معزاد صاحب ادارت کر رہے تھے مولانا نے خود لکھا ہے کہ میں اس وقت تک اس اخبار کا ایڈیٹر راہ جب تک کہ میری والی فہدری ہو اور وہ اگست میں فہد ہوئے اور یہ تیس مئی انیس سو آٹھ کا آپ کا ایڈالیہ ہے ایک اس سے پہلے کا بھی ہے لیکن میں اصل آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں اس میں فرماتے ہیں کہ اگرچہ لمبی عبارت ہے میں اس میں سے ایک ساتھ یہ حضرت مسلم علیہ السلام کی وفات کے بعد وفات پر مولانا عبدالکلہ عزاد صاحب نے جو دوسرا چگرہ لکھا تھا اس کی عبارت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں اصل میرے پاس محفوظ ہے اس کا عنوان ہے مرزا علام احمد مرہوم یہ چین ہے کہ اگرچہ اگرچہ مرزا صاحب نے علوم مروجہ اور دینیات کی بقاعدہ تعلیم نہیں پائی تھی مگر ان کی زندگی اور زندگی کے کارناموں کے متعلقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاص فیضرت لے کر پیدا ہوئے تھے جو ہرکس و ناکس کو نصیب نہیں ہو سکتی انہوں نے اپنے متعلقہ فیضرت سلیم کے مذہب سے مذہبی لٹیچر پر کافی عبور حاصل کیا اٹھارہ سو اس تاثر کے قریب جبکہ ان کے عمر پینتیس ستیس سال کی تھی ہم کو وہ ایک ہم انہیں غیر معمولی مذہبی جوش میں سرچار پاتے ہیں وہ ایک سچے اور پاک باز مسلمان کی طرح زندگی بسر کرتا ہے اس کا دل دنیا بھی کشوں سے غیر متاثر ہے وہ خلوت میں انجمن اور انجمن میں خلوت کا لطف اٹھانے کی کوشش میں مصروف ہے ہم اسے بے چین پہتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسی کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں ہے جس کا پتہ پانی دنیا میں نہیں ملتا اسلام اپنے گہرے رنگ کے ساتھ اس پر ٹھایا ہوا ہے کبھی وہ آریوں سے مباسہ کرتا ہے کبھی ہمایت اور ہمیت اسلام میں کتابیں لکھتا ہے اٹھانے سو اٹھانے سو اٹھانے سو اٹھانے سو اٹھانے سو با مقام اور شعار اور آریوں سے جو مباسہات اس نے کیے تھے ان کا لطف اب تک دلوں سے معاونی ہوا غیر مذہب کی تردی اور اسلام کی حمایت یہ دعوت اسلام ہے غیر مذہب کی تردی اور اسلام کی حمایت میں جو کتابیں انہوں نے تصریف کی تھی ان کے مطالعہ سے جو وجد پیدا ہوا وہ اب تک نہیں دیا ان کے ایک کتاب برین احمدیہ نے غیر مسلموں کو مروب کر دیا اور اسلامیوں کے دلوں کو بہت بلی تک اور یہ حضرت محمد علیہ السلام اسلام کی وفات کے بعد ہے جبکہ حضور کی ساری کتابیں جو ہیں وہ چھپ چکی تھی اور حضور کے سارے عقاعد سامنے اچھ گئے مولانا امداد تو ہم اثر تھے قادیان میں بھی گئے کہتے ہیں مولانا کہ ان کی ایک کتاب رین احمدیہ نے غیر مسلموں کو مروب کر دیا اور اسلامیوں کے دل بڑھا دیئے اور مذہب کی پیاری تصویر کو ان آلائشوں اور گردوں غبار سے صاف کر دنیا کی سامنے پیس کیا جو مجاہیل کی توام پرستیوں اور فطری کمزوجیوں پر سے چھا چکے تھے غرض کے اس تصنیف نے یعنی برین این دیا اس تصنیف نے کم از کم ہندوستان کے مذہبی دنیا میں گونت پیدا کر دی کتنا زبر و خراج تصیم اور یہ شاہد ناتر کی احصیت ہے کیونکہ ان کے زمانے میں یہ ساری بات ہوئی آج کم ملہ کہ نے کم ہندوستان کے مذہبی دنیا میں گونت پیدا کر دی جس کی صدا باز گشت ہمارے کانوں میں اب تک آ رہی ہے یہ کون تک فرماتے ہیں محلانا ابود علام سب ازاد گوب باز بزرگان اسلام اب براہ نیمدیہ کے برا ہونے کا فیصل دے دیں یہ ماز اس وجہ سے کہ اس میں مرزا صاحب نے اپنی نصف بہت سی پیزگوئیاں کی تھی اور بطار حفظ تقدم اپنے آئندہ دعاوی کے متعلق بہت کچھ مسالہ قرام کا لیا تھا یہ ان کے ذاتی رہے لیکن اس کے بہترین فیصلے کا وقت اٹھارہ سو اسی تھا جب کہ یہ کتاب شاہ ہوئی مگر اس وقت مسلمان بل اتفاق مرزا صاحب جہاں میں فیصلہ کر چکے تھے یہ فیصلہ تھا مسلمان نے کھن کا اگر لکھتے ہیں کیریکٹر کے لحاظ سے ہمیں مرزا صاحب کے دامن پر سیاہی کا ایک چھوٹا سا دھبا بھی نظر نہیں آتا یہ رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میار تھا کہ آپ نے فرما لقد لبیس صفی کو مہورن قبل ای تو مولانا آزاز نہیں کہ کر کر کے لحاظ سے ہمیں مرزا صاحب کے دامن پر سیاہی کا ایک چھوٹا سا دھبا بے نظر نہیں آتا اور وہ ملہ جو آزاز کی جوچیوں کا لیکن مولانا آزاز فرماتے ہیں کہ مرزا صاحب ایک مقدس انسان تھے کوئی داغ انتے منصوب نہیں چاہے جا تھا وہ ایک پاک باز کا جینا کیا اور اس نے مترخی کے زندگی بسر کی غرض کے مرزا صاحب کی زندگی کے افتدائی پچاس سالوں نے کیا بلہ حاض اخلاق اور آداد اور پسندید اعتبار کیا بالحال مذہبی جذبات اور حمایت دین مسلمان آن ہند میں ان کو ممتاز برگزیدہ اور قابل رشت مرتبہ تک پودا دی یہ ہے دعوت اسلام اب آگے آؤ سہی چھوٹی کی بات اس دعوت اسلام کا نتیزہ کیسا شاندار تھا مولوی اشرفری شاہ تھانمی کے ترجمہ قرآن کے دیباچے میں پاک ہند کے نامور عالم مولان نور محمد صاحب نقص بندی کشتی مالک سال مطاب دیلی نے یہ لکھا یہ قرآن مجید اب دیلی میں چھپ رہا ہے اور جس وقت قوم بے تور میں مبایس تھی سفرے میں یہ خاقصار اور بولان حافظ زفر مصاب مسیح رابع کے حکم پر تفصیل لے گئے تو دلی میں ہم جام مزد کے سامنے کی دکان میں گئے تو ایک ہی کتاب آپ نے حاصل کی اور وہ یہ دیباچہ تفصیل تک موجود یہ نہیں ہے کہ یہاں ریدیسوں نے وہ حوالہ جو مولی صنع اللہ صاحب کی تفصیل سنائی کا تھا کہ نظام کائنات میں خدا کا حصول ہے کہ جو چھوٹا نبی ہوتا ہے وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے اور اس کی امت نہیں رکھ چونکہ یہ مسئل معود کی صداقت کا ایک روشن ثبوت کناتی سے جب جب دیباچے میں لکھا ہے کہ ہم نے اسی فوٹوکابی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور وہاں پر دیکھیں تو پورا سب ہی لکھائے برباد اس کے آشیاں میں لکھا تھا کہ دعویہ نبوت کاجبہ مگر دلی کے کتب خانوں کے میں سمجھتا ہوں شرافت کی دعویہ دینی چاہیے کہ وہ اب تک سائے کر رہے ہیں اس میں یہ لکھا ہے اسی زمانے میں پادری لیفرہ پادریوں کے بہت بڑی جماعت لے کر اور حلف اٹھا کر ورائیت سے چلا کہ تھوڑے عرصے میں تمام ہندوستان کو عیسائی بنا لوں گا ورائیت کے انگریزوں سے روپے کی بہت بڑی مدد اور آئندہ کی مدد کے مسلسل بادوں کا اقلال لے کر ہندوستان میں داخل ہو کر برات قرات امبر پاک کیا حضرت عیسیٰ کے آسمان پر بجس میں خاکی زندہ موجود ہونے اور کتنا بڑا کارنامہ ہے دعوت اسلام کا اور کتنا بڑے انقلاب اور بادیا مسیح محوظ علیہ صلی اللہ صلی اللہ وآلہ صلی اللہ وآلہ دی سلی پرستوں کے تمام قسم کے خیرات کی فرماتے ہیں مولانا نور محمد صاحب نقص بندی کی مال اثار مطابع دی کہ حضرت عیسی کے آسمان پر بدی اس میں خاکی زندہ موجود ہونے اور دوسری انبیاء کے زمین میں مدفون ہونے کا حملہ عوام کے لئے اس کے خیال میں کارگر ہوا تب مولوی غلام احمد قادیانی کھڑے ہو گئے اور اس کی جماعت سے کہا کہ عیسی جس کا تم نام لیتے ہو دوسرے انسانوں کی طرح سے فوت ہو کر دفن ہو چکے ہیں اور جس عیسی کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں پس اگر تم سعادت مند ہو تو مجھ کو قبول کر لو اس ترکیب سے اس نے لیفرائے کو اس خدر تنگ کیا کہ اس کو پیچھا چھلانا مشکل ہو گیا پاہدلیوں کو چکت پیفار دی سوال اگلا سوال یہ دس اگست انیس سو چوہتر کو شام کے اطلاس میں حضور سے کیا گیا اور سوال یہ تھا کہ آپ کا کلینڈر مسلمانوں سے الگ ہے اس کے جواب میں حضور نے کیا فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا ہمارا اپنا کوئی کلینڈر نہیں ہمارا اپنا کوئی کلینڈر نہیں جو کلینڈر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے حجرت سے شروع ہوتا ہے اور جس کا ہر مہینہ زمانہ نوی کے واقعات سے معصوم ہے وہ پوری ملت اسلامی کا کلینڈر ہے اس کے بعد حضور نے تشریف فرمائی کہ ہر کلینڈر کا ہر نام آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عید مبارک کی کسی واقعہ کی طرف منتصف کیا گیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ہجری کلینڈر کو گیرگورین کلینڈر میں کنورٹ کریں تو مسلمانوں کو یہ پتہ لگے کہ اس مہینے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائد مبارک میں کون سا واقعہ ہو جائد اور وہ واقعات جو تاریخ کے لحاظ سے اور گیرگورین کلینڈر کے لحاظ سے ثابت ہوئے انہی کے نام پر ان کو معصوم کیا گیا ہے اور یہ دراصل تمام مسلمانوں میں عشق رسول پیدا کرنے اور تاریخ اسلام کے دورانے کا انتہائی کام یاب ذریعہ مثلا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرام سب سے پہلی بھئی نومبر میں ناظر ہوئی تو نومبر کے مہینہ نبو کے لگ کہ یہ شمسی کلینڈر کا خیال مدت سے صدیوں پہلے مسلمان بادشاہوں کا تھا ہجری شمسی کا ہجری شمسی کا چونکہ قرآن مدید بھی یہ کہتا ہے کہ ہم نے چاند اور صورت کو حساب کے لئے بنائے حسبانہ کا لفظ مہجود ہے اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن چاہتا ہے کلینڈر دونوں بھی سمجھ نہیں چاہی مگر اسلامی کلینڈر حجری حضرت عمر رضی کی دمانے سے جاری ہوا تو یہ خیال ہمیشہ یعنی خود ترکی میں یہ خیال دامن گیر رہا وہاں کے ترکی باکشاہ کو حضرت سلطان ٹیبو رحمت اللہ رحمت انہوں نے شمسی کا نظر بنایا بھی تھا ان کے جو سوان ندار ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے بنگلوری صاحب نے سلطنت خزازاد پاکستان میں سلطنت خزازاد محصور میں کہ حضرت سلطان ٹیبو نے اپنی جماعت کا نام جماعت احمد رکھا ایک مسجد کا نام مسجد اقصہ رکھا ایک نام مسجد احمد رکھا اور جو اشرف ہی سونے کی اس کا نام سکھ احمد رکھا اور شمسی کلنڈر جو تھا اس کا پہلا مہینہ احمدی مہینہ کہہ رہا تھا تو یہ ایک اجیم شان خدمت تھی جو حضرت مسلم عورت کے ذریعے سے جماعت احمد یہ نے کی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اب دیکھیں جنوری فروی مارچ اپریل یا چیز بساق اس سے اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے لیکن شمسی ادری کلنڈر جس کتنا بڑا احسان عظیم اور میں آپ کو خوش خبری دیتا ہوں اللہ تعالی کی فضل سے یہ کلنڈر یعنی شمسی کلنڈر یہ سعودی عرب کے اخباروں نے بھی رہیت کر لی ہے آپ اگر سعودی عرب کی اخباروں کو پڑھیں تیرہ سو پتاسی آپ کو ملے گو نام مہینوں کا انہوں نے اپنے حساب سے رکھ ہے مگر حضرت مسئل مہود نے تو تاریخ اسلام کو بنیاد رکھ کی ہے اسی طرح ایران میں کوئی اخت انٹرنیشنل بہت مشہور ترجمان ہے سرکاری ترجمان ہے ایران کا اس میں یہ کلنڈر استعمال ہوتا ہے یہ اتحاد مجاہدین افغانستان کے جو اتحاد اسلامی مجاہدین افغانستان اس میں آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہی رجب المجرد تیرہ سو ایک ہجری ہے اور مطابق تین جون انیس سو اکاسی اور مطابق تیرہ سو ساٹھ شمسی آپ دے لیے یہی تیرہ ساٹھ شمسی یہ ہجری شمسی کلنڈر ہے جو مسلم موجود یا فرمائے تو یہ ایک فتح مبین ہے مدین زیال اسلام پریس کے بارے میں یہ پوچھا گیا تھا کہ قادیان میں بھی یہ پریس ہے حضور نے فرمایا ہاں ایک رسالے کا نام لیا اور یہ کہا گیا کہ اس رسالے سے ثابت ہے کہ مرزا صاحب نے دروس شریف کے الفاظ میں رد و بدل کیا ہے حضور نے اس کا یہ جواب اشار فرمایا تھا کہ جس رسالے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ رسالہ ہمیں نہیں مل سکا یہ رسالے جواب کو سوالی پہلے نہیں ہوتا اب یہ اس سے اتنے جواب کے بعد اب میں آخری معروضات اگر آپ یہ جائیں اسی سلسلے میں تنیجاتا ہوں بات یہ ہے کہ ایک دروس شریف تو وہ ہے جو خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مجسم قرآن تھے اللہ تعالیٰ کے رہنوائی اور الہام کے ساتھ آپ نے امد کو سکھا ہے حضرت مسیح معود اور خلفائی احمدیت اور جماعت احمدیت اسی کو حقیقی دروس سمجھتی اور وہی پڑتی ہے نمازوں میں چنانچہ آپ دیکھیں مکتوبات جل پنجم میں حضرت مسیح معود علیہ سلام نے فرمایا کہ جہاں تک ممکن ہو دروس بقصد پڑیں اگر گیارہ سو دفعہ روزانہ مقرر یا سات سو دفعہ مقرر کریں تو بہتر ہے اور وہ دروس کے الفات حضور نے خود درائے اللہ مسلح محمد وعلا آل محمد کما صلح تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انہ کامیز مجید اللہ مبارک علا محمد وعلا آل محمد فرماتے ہیں یہی دروی صیف ہے اگر اس کی ڈلی ذاک اور محبت سے مضابمت کی جائے تو زیارت رسول اکریم بھی ہو جاتی ہے اور تنویر باطن اور استقامت دین کے یہ مواثر ہے یہ مکتوب باد الپنجم صفحہ چھے اور سات کی بارت میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں مسیح معود ہی ہیں اور آپ کے خلفات جنہوں نے دروی صیف کی عظمت دنیا پر نمائم کی مسیح معود لوگ تو صرف ظہری الفاظ کو لیتے ہیں لیکن حضرت مسیح معود علی سات السلام نے دروی کی عظمت اور برکت کے اوپر اتنا کچھ لکھا ہے کہ دن کڑھا دیا درسل اب بے شک دروشیف کے متعلق بریلوی حضرہ جوبندی امت کے حوالے اور لٹریٹر پڑھیں آپ آپ اس کا ہزار ہزار حصہ بھی دروشیف کے برکت وں کا نہیں ملے گئے اس وقت سے ایک وہ دروشیف ہے جو صرف زبانوں پر آتا ہے ایک وہ ہے کہ جو شخص اس دروشیف مہود فرماتے ہیں یہ دروشیف کی عظمت کیا ہے اور اس کے برکات کیا ہے آپ بے شک دروشیف کے متعلق ساری قدابیں پڑھیں جو کہ علماء حضر نے لکھتی ہیں آپ کو ان میں سے کوئی بھی اس کا اشیف بھی نہیں ملے گا اس واسطے کے ایک دروشیف مات توتے کی ذرہ لگ لینی کی بات ہے ایک صاحب عفان کا ہے حضور فرماتے ہیں ایک رات اس آجز نے اس کسر سے دروشیف پڑھا کہ دل و جان اس سے مہتر ہو گیا اس رات خواب میں دیکھا کہ آب زلال کی شکل پر نور کی مسکیں اس آجز کے مکان میں لے آتے ہیں اور ایک نے ان میں سے کہا کہ یہ وہی برکات ہیں جو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پر دی جنیہ میں کون ہے جس کو درود محمد کے نتیجے میں یہ برکت حاصل ہوئی ہیں پھر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ دو سکے یعنی ماش کی آیا اور ایک اندرونی راستے سے میرے گھر میں داخل ہوئے ان کے کاندوں پر نور کے مشکے تھی اور وہ کہتے تھے یہ برکتیں یہ نعمتیں جو عرش کے خدا نے تمہیں دی ہیں یہ دروشیف کے برکت سبھائی حقیقت الوئی سبھائی سبھائی پہلا حوالہ برین امدی ایس تارم پانچ سو بارہ سبھائی اس کے آج فیر آگے پڑھیں کون صوفی ہے جو دروشیف کی سزمت کو سمجھتا سب حادی قراتی ہیں جو اپنے تہی حادی قابل سمجھے بیٹھے حضرت مسیح بہت فرماتے ہیں دروش شیف کے تفیل اللہ تعالی کے فیوز عجیب نوری شکل میں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں یہ حضور کے مشاہدات اور تصورات دیکھیں کتنے ودد آفری ہیں اور پھر وہاں جا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جذب ہو جاتے ہیں اور وہاں سے نکل کر ان کے لا انتہار نالیاں ہو جاتی ہیں اور بقدر حصہ رضی ہر حقدار کو پانتی کتنا عظیم منظر ہے آسمانی دنیا کا دروش شریف کیا ہے مسیح پاک پر ماتے ہیں دروش شریف کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عرش کو حرکت دینا ہے جس سے یہ نور کی نالیاں نکلتی جو اللہ تعالی کا فیض اور فضل حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ قصر سے ضرور پڑے تاکہ حرکت پیدا ہو جائے اخبار العقم جل سات میں یہ نکلتا ہوں کہ یہ صورت ہے دروش شریف کی عظمت کی جو آج ہمیں مسئل باؤود ہی کے لیٹری جت سے پزر رکھتی ہے اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں دروش شریف کی عظمت کو قاندالہ لگانے کے لیے اس کے اندر پوشیدہ معارف اور حقائق تو دیکھنا ضروری آج میں یقین رکھتا ہوں کوئی شخص اگر صحیح معنوں میں دروش پڑے تو وہ عاشق رسول بن جائے اور وہ جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے بغیر رہی نہیں سکتا اس کی وجہ ایک دفعہ میں نے ایک صاحب سے یہ بات کہی تھی میں نے کہا دیکھیں دروش شیف کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی دروش شیف کا تجمہ یہ ہے کہ اے خدا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر برکتے نازل فرما جس سے تو نے حضرت ابراہیم علیہ سلام پر اور آل ابراہیم پر لائے کی تھی میں نے کہ اب میں آپ سے دردمن دل کے ساتھ آرزانہ انترخواست کروں گھوڑ فرما دروش شیف کے الفات پر کہ ہم اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ الہی جو تُو نے آل ابراہیم کو عطا کیا تھا آل محمد کو بھی وہ عطا کر میں نے کہ آپ قرآن سے دیکھیں کہ وہ کیا خزانہ تھا جو آل ابراہیم کو ادا ہوا تھا کوئی پراپرٹی پراپرٹی تھی جو کہ کوئی بینک بیلنس تھے کوئی باغ تھا کیا چیز تھی قرآن سے ثابت ہے کہ وہ امامت اور نبوت کے سوا کو چیز نہیں تھی تو ہم ہر نواز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آل محمد کو بھی نبوت آگا کر اگر کوئی شخص جانداری سے ایک لمحے کے یہ سوچے تو وہ احمدی بغیر کیسے ہے سکتا دروش شیف کی عظمت کو احمدی کے سوا کوئی جان نہیں سکتا حضرت خلیفہ اول نے ایک مرتبہ دروش شیف کے متعلق جہاں تک فرمایا فرمان لگے کہ دروش شیف سے یہ ثابت ہے کہ سارے نبیوں میں سب سے افضل اور نبیوں کے شہنشاہ محمد مصطفی عمل مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ آپ نے فرمایا چونکہ دروش شیف پڑھنا ایک نیک کام ہے اور یہ حکم ہے کہ جو کوئی نیکی سکھاتا ہے تو اس کو بھی اسی قدر سوا پہنچ جس قدر کے سیکھ کر عمل کرنے والے کو اس لئے دنیا میں جس قدر لوگ نوازیں پڑھتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں ان سب کا ثباب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو پہنچتا ہے اور ہر وقت پہنچتا ہے کیونکہ زمین گول ہے اگر ایک جگہ فجر ہے تو دوسری جگہ عشاء ہے ایک جگہ اگر عشاء ہے تو دوسری جگہ شام ہے ایسے ہی اگر ایک جگہ زور کا وقت ہے تو دوسری جگہ عشر کا وقت ہے غرض ہر گڑی اور ہر وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سوا کون چاہے دنیا میں کروڑ اور کروڑ رکوع اور سجود کرتے اور درود پڑھتے اور دوسری دعائیں مانگتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ دوسری آقام پر چلتے روزے رکھتے زکاة ادا کرتے ہیں اس لیے ہر شخص جب پڑے گا تو ہر آن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بھی اس کی عبادت میں شامل رہیں گے اور سوا آپ کو پہنچ کرے گا کیونکہ حضور یہ ساری باتیں سکھائی ہیں کہ تم لوگ نمازیں پڑھو زکاة دو اور مطلب دروت بھیجو اور یہ سب محمد رسول اللہ اللہ جو دعائیں مانگتی ہوگی وہ اس کے علاوہ ہے اب تم سوچ سکتے ہو کہ جب سے مسلمان چنوئے اور جب تک رہیں گے ان سب کی عبادتیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام عامال میں ہونی چاہیے اس لیے ماننا پڑے گا کہ وہیں تمام دنیا کے مخلوقات کا سلطہ ہے اب آخر میں ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں حضرت خلیفہ مسیح سالس کے حکم پر جب میں کراچی کی اس کا میں اشارہ پہلے عرض کر تک ہوں تو حضور وہ بھی حاضر ہوئے اور انہیں کہ ہم لوگ شیعہ حضرات کی تحریک پاکستان میں شمیلیت تحریک لکھنا چاہتے ہیں تو حضور اپنے مرکزی لیبری سے ہمیں اس کے لیے کوئی مباد عطا فرمائے حضور نے اشارہ فرمایا میرے متعلق کے وہ لیکے موجود ہے آپ اس سے بات کریں انشاءاللہ جس قسم کے بھی کتاب اور اتباسات کی ضرورت ہوگی جماعت مہیا کرے گی کیونکہ قائد عظم بھی شیعہ تھے اور شیعوں نے اس بارے میں تحریک پاکستان میں بڑے سرگرم سلیہ ہے حقائق کا انکار نہیں دی جا سکتا جس طرح میں ضرم کہتا صاحب نے کتاب لکھی ہے نام یہ ہے کہ حقائق حقائق ہے اور اس میں پارٹیشن سے پہلے کا جو دستاویزی ریکارڈ ہے جنڈن میں موجود انڈیا آفس میں اس کے روح سے ثابت کی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ 23 مارک کی قرار گاز پاکستان چودری محمد دفولہ خان صاحب کے لکھی ہوئی ہے جو خواہد آدم کو بیوائے گئی تھی تو بہرحال حقائق حقائق ہیں حضور نے فرمایا کہ اس سے بھی ہو خیر میں نے عرص کیا کہ آپ جو چاہتے ہیں میں انشترہ بجواؤں گا بعد میں ان کا کوئی خط نہیں آیا لیکن بہرحال اس ایک بات ہوئی مجھ سے وہ پوچھنے رہے کہ آپ اہل بیعت کے مطالعے کیا سمجھتے ہیں میں نے کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے اپنے فارسی کلام میں فرمایا ہے جانو دلم فدائے جمال محمد خاکم نصار کوچ آل محمد میری جان بھی اور میرا دل بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے اب کے دارے خاکم نصار کوچ آل محمد اور میری خاک ان راہوں پر بھی قربان ہے جہاں اے بیعت محمد حضرت آری شیر خدا حضرت سید نشاز فادمت و زہرہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے قضے میں مبارک پر یہ عقیدہ ہے اس کا جسے خدا نے امام مادی بنا کے بھی جائے کوئی ہے دنیا میں جس نے یہ شام بیان کی ہو امام حسین کی اس عقیدت تیزار کی میں نے کہا میں بھی ایک سال کر سکتا ہوں اس کا تعلق اس موضوع سے ہے میں نے کہ دیکھیں ماتم تو اس شخص کیا جاتا ہے جو فوجدہ ہو ہم تو امام حسین کو زندہ سمجھ ہیں اگر ماتم ہی دراصل اخیدت کا ادھار ہے تو پھر آن حضرت سلام کی وفات پر کیا نہیں کیا جاتا حضرت علی بھی تو شہید ہوئے تھے اسی طرے بے شمار شہدہ ہوئے ہیں تو یہ ماتم حسین کیوں مخصوص کیا گیا ہے لیکن قطع نظر اس کے میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت امام حسین یا خود آن حضرت سلام پر اتراز کرے تو اس کا جواب ہم ماتم سے تنیز اس کے میں نے کہ ہم احمدیوں کو خدا نے اس لیے خدا کیا ہے کہ ہم مسلمانوں میں عبادت پیلا کریں اور ساری دنیا کے قوموں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کی جمعہ کریں تو غیر مسلموں سے مناظرے غیر مسلموں سے تبادر خیالات ان کے مجرل ریٹریٹر رکھنا یہ ہمارے فرائز میں شامل ہے قرآن مجید کے ساٹھ کے قریب میں اللہ کی فضل سے تراجم اس کے شائع ہو چکے ہیں اس کے علاوہ اور بنظیر ریٹریٹر ہے جو صرف جماعت ایمجیہ نے شائع کیا ہے اسلام جا کانیت کے لیے تو آپ لوگ تو اپنے خیالات یہ اعتراض کیا ہے میں نے کہا دروسی تو آپ پڑھتے ہی ہیں اس کے بغیر تو ہماری کوئی برپائی نہیں ہوتی میں کہ اس میں لکھا ہے اللہ صلی علیہ محمد وآلہ آل محمد کما صلی تا آل عبراہیم وآلہ آل عبراہیم این کامید مجید الائی وہ برکتیں جو نے ابراہیم علیہ اسلام کو دی تھی وہ محمد عربی اسلام کو بھی اطاف رما اور جو آل عبراہیم کو ملی وہ آل محمد کو اطاف کی جائیں آل محمد کی جو برکت تھی وہ تو آپ کے کتابوں میں آئمہ کا موجود ہے کہ وہ برکت نبوت کی تھی اور اس میں یہ لکھا ہے امام نے کہ حیرت کی بات ہے کہ لوگ ابراہیم کی اولاد میں تو نبوت کو جاری سمجھتے ہیں اور آل محمد میں وہ جاری نہیں سمجھتے یہ آئمہ کی تاریخ موجود ہے مجھے یاد نہیں تھا کہ یہ حصول کافی میں ہے یا صافی شرح حصول کافی میں موجود ہے لیکن میں نے کہ سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ ضعا کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام کے برکتیں رسول پاک سلم کو بھی عطا ہو جائیں عیسائی کا سوال یہ ہے کہ اس سے مطلب یہ ہوا کہ جو برکتیں ابراہیم کو میری تھی آپ کے پیغمبر مادر اللہ اس سے معروح میں بھی چاہیے اگر کوئی عیسائی کرے تو آپ ماتم کریں گے اس کے مقابل پر یا کوئی جواب دیں گے ہے جواب آپ کے پاس کہنے کہ آپ نے تو میرے پونٹر سے زمین نکال دی ہمارے تو بہن گمان میں کبھی یہ اعتراض نہیں آیا میں نے کہ ہم آج پرچم حسین سے دیارانے والے آل محمد کا پرچم خدا نے مسیح محود کو بخت ہے اس وقت آپ کیا فکر ہے فکر تو ہمیں ہے میں نے کہ آپ پوچھیں جا کے بے شک آیت اللہ صاحب سے جا کے دیکھیں پوچھیں ان سے یہاں کے ذاکروں کی بات میں نہیں کرتا آج تک کوئی لٹیٹر آپ نے بتا سکتے جس میں اس آل کے جواب دیا گیا اس کا جواب ہمارے امام حضرت مسلم معاود نے خدبہ میں دیا تھا یہ خدبہ الفضل میں چھپا وہ موجود ہے اور اس کا مطن حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب حلال پوری نے اپنی اس کا خلاصہ یہ ہے اب دیکھیں آج تک میں نے اپنی عمر میں لاکھوں صفحات کا مطالعہ کیا ہے مجھے یہ نقطہ پہ ہی نہیں ملا اور میں ذہین سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بے شب تراث کریں اگر کوئی ملے تو مجھے بھی اتراغ دیں لیکن بات کیا ہے جس کا آل محمد سے تعلق ہے وہ یہ چیز نے بیان کر سکتا ہے حضرت موسی مہود نے خطبہ جمعہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بعض لوگ اس سے اتراز کرتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شان محمد یت اتقا کے اس مندل تک نہیں پہنچی جو جناب ایلائی کی سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور دیالت مرتبت کے متعلق جو لکھا ہے اس میں ایک خاص پہلو بیان کی ہے وہ پہلو ہے جس کے طرف اشارہ کر کے تشویح دی گئی ہے اب دیکھیں حضرت مسلم مہود کا علوم ظاہری اور باطنی سے پر ہونے تصور فرماتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دعا کی ربنا و جالنا مسلمین لکھا و من ذریتنا امتا مسلمت اللہ و حرنا مناسقنا و طبع لینا انہ کانتا تباب رشی اے خدا مجھے بھی مسلم بنا دے اور میری اولاد کو بھی مسلم بنا دے اس کے جواب میں خدا نے جو عجود اور سخا کا اظہار فرمایا اور انام فرمایا وہ یہ تھا انہی جائلوں کا لنا سے امامہ کہ ہم تمہیں اور تمہاری اولاد کا صرف مسلم ہی نہیں بنائیں گے مسلمانوں کا امام بھی تمہیں بنایا جائے گا بہت تھوڑا مانگا تھا بہت زیادہ خدا بھی درکا سمیلا یہ بالکل ایسی بات ہے حضرت ابو حریرہ اپنے زندگی مانگا 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 چاند چمچیاں شہد کی چاہیے ایک پوری چھاگل بھری ہوئی تھی اس سے دربار میں ان کے سامنے انہوں نے حکم دیا کہ فاروں پہتا جاؤں گا آدمی تو وہاں پہتانے کے لیے چلا گیا تو مسائبین میں سے ایک نتا کہ حضرت اس نے تو صرف چاند چمچیوں کے لیے درخواست کی تھی اور آپ نے پوری چھاگلی بھی جوا دیئے تو حضرت ابو حریرہ نے یہ جواب دیا کہ اس خاتون نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا تھا اور میں نے اپنی بسط کے مطابق اس کا جواب دیا یہی صورت یہاں پر ہے ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ الہی جو حضرت ابراہیم کے ساتھ معاملہ کیا تھا اس کو پیشن اگر رکھتے ہوئے ہم آپ سرک کرتے ہیں کہ ابراہیم نے تو وہ تو ایک علاقائی نبی تھے اپنے دوانے دائمی اور زندہ نبی اور عالمگیر نبی اور عفاقی نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے آپ جو دعا کریں گے وہ تو عالمگیر شان کے حمل ہوگی آپ کی ضرورتے بھی عالمگیر ہوگی اولین کے لئے بھی اور آخرین کے بھی اس لئے الہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں جب وہ کوئی دعا کریں اور کوئی طلبدار ہو جائیں تو ان سے ابراہیم کے ساتھ جو آپ نے صلوق کیا تھا وہی محمد مصطفیٰ کے ساتھ کرنا تھوڑا مانگا گیا تھا اور بہت زیادہ آپ نے عطا کیا تھا تو یہ اشانہ محمدیت کا اظہار کرتی ہے یہ الفاظ کہ محمد عالمی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے بادشاہیں مگر خدا آپ کے ساتھ وہی صلوق کرے گا کہ تھوڑا مانگنے کے بابا جو بہت زیادہ آتا کیا جائے گا اس لئے آپ ساخر قوسر آپ کو بنایا گیا ہے اب آخر میں سلام بحضور سیدالعنام حضرت میر محمد اسماعیل رحم اللہ تعالیٰ کا کلام کے دو تین اشار پڑھ کے اب ہم ختم کریں گے بدرگائے زی شان خیر الانام شفی الورا مرجعے خاصوہام بسد عجز و منت بسد اعترام یہ کرتا ہے عرض آپ کا غلام کہ اے شاہ کون ہے اینے عالی مقام علیہ السلام علیہ السلام حسینہ نے عالم ہوئے شرمگین جو دیکھا وہ حسنہ اور وہ نور جبین پھر اس پر وہ اخلاق اکمل ترین کہ دسمن بھی کہنے لگے آخرین زہے خلق کامل زہے اس نے تاں علیہ السلام علیہ السلام محبت سے گائل کیا آپ نے دلائل سے قائل کیا آپ نے جہالت کو زائل کیا آپ نے شریعت کو کامل کیا آپ نے بیان کر دیئے سب حلال و حرام علیہ السلام علیہ السلام نبوت کے تھے جس قدر بھی کمال وہ سب جمع ہیں آپ میں لا مہار صفات جمع اور صفات جلال ہر ایک رنگ ہے بس عدیم المثال لیا ظلم کا عفو سے انتقام علیہ السلام علیہ السلام اور آخری بند ہے علمدارِ اُششاقِ ذاتِ یگاں سپادارِ افوالِ قدوسیاں محارف کا اِق قُل زمیں بے کراں افاظات میں زندہِ جاوداں پراہ ساتھیاں آبِ قوسر کرناں علیہ السلام علیہ السلام ناظرینِ اکرام ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی ہماری مکرم و محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد مورخ احمدیت سے آپ انیس سو چوہتر کی قومی اسمبلی کے وفت میں جو جماعت احمدیہ کی طرف سے پیش ہوا اس کے رکن تھے اور اس حوالے سے اپنی یاداشتیں بیان فرما رہے تھے ابھی یہ سلسلہ جاری ہے اگلی رشیس تک کے لیے اجازت دیجئے خدا اللہ حافظ